نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفکخو قولی و جعلی وزیرا من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سمامی تفسیر سورہ الحدید مدنی سورہ چار رقوات ٹوئنٹی نائن آیا ترتیب کے اعتبار سے ففٹی سیونتھ نمبر پر اور نام آیت نمبر ٹوئنٹی فائیو میں و انزلنا الحدید اللہ نے فرمایا ہم نے لوخے کو نازل کیا اور یہ مدنی سورت ہے اور اس کا مضمون کافی مکی سورتوں جیسا مضمون ہے اور مفسرین کہتے ہیں کہ ایک طویل دورانیے کے بعد مدنی دور میں ایک مکی مضمون کی بہت جنجور دینے والی سورت سورہ حدید کو نازل کیا گیا پچھلی سورت کا مصنع پیر بناتی ہے اور مصبحات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا سورتوں کا وہ سلسلہ جن کو مصبحات کہا جاتا ہے یہ وہ سورتیں ہیں جن کا آغاز سب بہا کے حروف کے ساتھ ہوتا ہے ان سورتوں کو مصبحات کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ رات کو سوتے وقت ان کو تلاوت کرتے تھے اور عشاء کی نماز میں بھی ان کو تلاوت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور سورہ حدید کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس میں ایک آیت ہے جو ہزار آیات سے بہتر ہے سورہ حدیث کی آیت نمبر تین کے بارے میں آپ نے یہ فضیلت فرمائی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا قول ہے کہ جس شخص پر شیطان کا وسوسہ ہو اسے چاہیے کہ اس آیت کو تلاوت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ خیمہ فی السماوات والأرض وحوالعزیز الحکیم سبح بار بار یہ لفظ ہر ان قرآن کی صورتوں کے آغاز میں آئے گا سبح کے تین معانی ہمیں تفسیر میں پتا چلتے ہیں ایک تو مطلب یہ ہے پاکی بزرگی بڑائی اور شان بیان کرنا تسبیح کرنا خمد و سنا کرنا تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی حمد و سنا کرتی ہے اس کی پاکی بزرگی بڑائی شان بیان کرتی ہے اللہ کی سب مخلوق فرشتے فرشتے خود سورہ بکرہ میں الفاظ آتے ہیں انہوں نے تخلیق آدم کے موقع پر فرمایا تھا نَحْنُنُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ ہم ہیں نا آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں اور فرشتوں کی تسبیح کیا ہے وہ دو کلمات جو زبان پہ بہت ہلکے جو میزانِ عدل پہ بہت بھارے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رحمان کو بہت محبوب اور یہ وہ دو کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اگر صبح پڑتا ہے تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ بخش دیے جائیں گے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ رب العرش العظیم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باقی بھی ساری مخلوق وہ کیا ہے وہ گویا اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یفقہونا تسبیحا ان کے لوگوں کو چیزوں کی اور مخلوقوں کی جو تسبیح کا معاملہ نہیں پتا لیکن ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے میرا اور آپ کا ذکر میری اور آپ کی تسبیحات اللہ کے لیے ضروری اور احقیم نہیں ہے یہ ذکر ضروری ہے تو میرے اور آپ کے اپنے لیے ضروری ہے سبحانہ کا دوسرا مطلب اطاعت کرنا بندگی کرنا اوبیڈینس کرنا حکم ماننا اور تیسرا مطلب جلدی جلدی تیزی سے سبک رفتاری سے چلتے پھرنا دورتے پھرنا اڑتے پھرنا یا تیرتے پھرنا بات کیا ہے سب بحال اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری کی ساری مخلوق اللہ سبحانہ تعالی کی اطاعت ان کی بندگی اللہ کی اوبیڈینس میں جلدی جلدی تیزی سے سبک رفتاری سے سستی سے نہیں کاخلی سے نہیں تردد سے نہیں انکار کی قفیت سے نہیں شک اور تردد میں نہیں تیزی سے جلدی سے سبک رفتاری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی کی اطاعت کے لیے زمین کی مخلوق زمین میں چلتی پھرتی دورتی پھرتی ہے ہواوں کی مخلوق ہواوں میں اڑتی پھرتی ہے زمندر کی مخلوق زمندر میں تیرتی پھرتی ہے اور سب اللہ کی اطاعت کرتی ہے پیغام کیا رہے اے اے اشف المخلوقات سنا کو لازم کر لے زبان کو زاکر بنا لے اور کیا کر اپنی زندگی کو اللہ کی عطاعت اور فرما برداری میں گھلا دے سستی اور کاہلی سے بچ کے تیزی سے جلدی سے اللہ کی عطاعت کا دھمبرنا اپنی زندگی میں جاری کر دے اللہ ہمیں بندگی کا طریقہ سکھا اسی کی تسبیح ہر اس چیز نے کی ہے جو زمین اور آسمانوں میں اور وہی زبردست اور دانہ ہیں زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے زندگی بخشتا ہے موت دیتا ہے ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے وہی اول بھی ہے یہی وہ آیت ہے جو آپ نے فرمایا ہزار آیات سے بہتر ہے اور یہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ ایکار بتایا گیا یہ بنیادی طور پر اللہ کی پہچان ہے اول بھی ہیں آخر بھی ہیں زاخر بھی ہیں مخفی بھی ہیں اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیتا کیا پھر علش پر جلوہ فرما ہوا اس کے علمے سے جو کچھ زمین میں جاتا ہے جو کچھ اس سے نکلتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو جو کام بھی تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے وہی زمینوں اور آسمانوں کی بارشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں وہی رات کو دن میں دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے ایمان لاؤ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا عجر ہے تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ تم سے پختہ اہد بھی لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لائے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہائے شفیق اور مہربان ہے آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی میراست تو اللہ کے لیے سورہ حدید ایک دفعہ پھر بہت سی صورتوں کے بعد اب انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک بہت بہت زبردست مضمون لے کر آئی ہے اور فرمایا جا رہے کیا بات ہے خرچ کیوں نہیں کرتے کیا اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے اپنے بیٹوں اپنے پوتوں اپنی نسلوں کے کھانے کا بندوبست کر کے جانا چاہتے آسمانوں اور زمینوں کی میراست اللہ کے لیے تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا ہر پروجیکٹ کا جو انیشیئیشن کی اوپر جو ابتدا کے اوپر جو اس میں اپنا مال لگاتے ہیں جب ابھی دور دور تک اس کی تکمیل کا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا ہوتا بہرحال وہ اللہ کی رضا اور توقل پر کرنے والوں کا اجرزاد ہے ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اگرچہ اللہ نے دونوں ہی کے لیے اچھے وعدے فرمائے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے کون ہے جو اللہ کو قرضِ حسنہ دے اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے اللہ آج ایک دفعہ پھر قرضِ حسنہ کا مطالبہ کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے پوچھاتا میں یقرض اللہ قرضن حسنہ اور حضرت ابو دہدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ قرضِ حسنہ مانگتا ہے آپ نے فرمایا ہاں قرضِ حسنہ مانگتا ہے بدلے میں تم سے جنت کے باغات کا وعدہ کرتا ہے پورے کا پورا باغ دے دیا تھا جس میں اپنا گھر ہے اور شادہ فرخان پلٹے تھے اور بیوی کو کہہ دیا تھا اللہ کو دے دیا ہے میں نے یہ باغ اور اللہ سے جنت کے باغوں کی امیدوار ہوں بیوی نے بھی کہا تھا ابو دہدہ سودہ خوب کیا وہ تو سودہ کر لیتے تھے حضرت ابو زرغفاری نے میرا خیال ہے میرے اس گھر کا مالک مجھے اس گھر میں زیادہ دے رہنے نہیں دے گا حضرت ابو دردہ انہوں نے بھی اپنے گھر کا سامان منتقل کر دیا تھا مسافر دوستوں سے کیا کہتے ہیں میرے اس گھر اور اس گھر کے درمیان نے گہری کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اس کھائی کو یاد رکھنے اس پلسرات کی کھائی کو اس قبر کی کھائی کو موت کے بعد کے مراکل کو یاد رکھ کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے خرچ کریں خرچ کریں خرچ کریں اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو ابن آدم وہ مال اس وقت تیرا نہیں ہے تیرے وارث کا ہے خرچ کریں رمضان کا آخری عشرہ آ چکا رمضان گزرنے والا ہے اگر اللہ سبحانہ تعالی سے ستر گناہ عجر کی خاکش رکھتے ہیں تو اس رمضان کے گزر جانے سے پہلے پہلے خرچ کر لیجئے یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا یہ وہ اللہ کا کرم ہے جو کسی کو اللہ خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے دل کی تنگی سے بچاتا ہے خاتوں کی کشادگی دیتا ہے نگاہوں کی وسط دیتا ہے اپنی زکاتیں نکال چکے ہیں تو صدقات دے دیجئے اللہ نے ہم سب کو ہماری ضرورت سے زائد بہت کچھ دیا ہے وہ جو ہمیں ہماری ضرورت سے زائد دیتا ہے وہ کسی اور کا حق ہے وہ شاید میرے دین کا حق ہے شاید دین کی دعوت کا حق ہے تبلیغ اور اشاعت کا حق ہے معاشر کے کمزوروں فقیروں مفلسوں کا حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس برکتوں والے مہینے عجر میں اضافے والے مہینے میں اب ہم سب خرچ کریں اس سے پہلے کہ یہ مہینہ ہمیں رخصت کر دے ہم سے ودا ہو جائے اللہ ہمیں کھلے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج میرے دین کا گلستان اجارنے کی صحیح جاری ہے آئیں اس قرآن کے لیے خرچ کریں اس کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے خرچ کریں ان کی معاونت کے لیے خرچ کریں جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو ہے اللہ ہمیں کھلے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرم کون ہے جو اللہ کو کرز حسنہ دے یہ کرز حسنہ کب بڑھا کے دیکھا خرچ کرنے والے کیلئے بہترین عجر ہے اس دن جبکہ تمومن عورتوں اور مردوں کو دیکھو گے یہ خرچ کیا بن جائے گا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا بن جائے گا تم دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دون رہا ہوگا ان سے کہا جائے گا آج خوش خبری ہے تمہارے لیے یہ نور کہاں پر ملے گا پلسرات پر وہ پلسرات جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر ایک کو جہنم پہ سے وارد ہونا ہے یہ بال جتنا باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اس پر سے سب کو گزرنا ہے جنتی خوش نصیب ایسے گزریں گے ان کے ہاتھوں میں ان کا آمان لامہ دائیں ہاتھ پہ ہوگا اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جاننے بھگا کچھ خوش نصیب دوڑتے لپکتے وہ گزریں گے کچھ چلتے وہ گزریں گے اور کچھ آہستہ آہستہ ان کے آگے آگے دائیں جانب دور رہا ہوگا اور جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی اس روز منافق مرد اور عورتوں کا حال لی ہوگا انہوں نے نہ مال کی محبت میں مال کی محبت میں انہوں نے خرچ نہیں کیا ان کے لئے اس دن نہ نور ہوگا دنیا میں صدقہ نہیں اس وقت پل سے رات پہ نور نہیں ہوگا وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف تو دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں اگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار خائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس دروازے کے اندر رحمت کونسی جنت کی رحمت اور باہر عذاب کس کا چہنم کا عذاب وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو خودی فتنے میں ڈالا موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے قرآن حدیث کی تعلیمات کی انٹرپرٹیشن اور تعلیمات میں شک میں پڑے رہے جھوٹی توقعات میں فریب دیتی رہی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوک باز بھی تمہیں اور نا لوگوں سے جنہوں نے کلہ کلہ کفر کیا تھا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اللہم اجرنا من النار وہ ہی تمہاری خبرگیری کرنے والا ہے اور یہ بترین انجام کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی یہ آیت میں نے ایک تابعی کہ ایمان کی وجہ بنتے اور اس کا ایک واقعہ سنا ایک تابعی جن کا نام حزیل بن عیاز تھا یہ اپنے دور میں بہت بڑے ڈاکو تھے چور تھے ڈاکے ڈالتے تھے چوریاں رہزنیاں ڈکیتیاں کرتے تھے اور زہرے سارے مہرلے میں شاید قتل بھی کرتے تھے والدہ بہت ہی نیک بہت ہی سوالے عبادت گزار تحجد گزار خاتون تھی ماں بیٹے کو دعائی دیتی تھی باز آجا بیٹا ظلم زیادتی سے تائب ہو کے اللہ کی طرف پلٹا لیکن بیٹے کے دل پر بیٹے کے کان پر ماں کی بات کچھ اثر نہ کرتی تھی وہ اپنی زندگی میں مست اس رہزنیوں ڈکیتیوں میں مست ایک دن ماں بیٹے کو سمجھاتی تو تھی لیکن تحجد کے وقت اٹھ کر ماں بیٹے کے لیے جھولی اٹھا اٹھا کے اس کی ہدایت کے لیے اس کے واپس پلٹنے کے لیے اس کی سوالخیت کے لیے اس کی توبہ کی توفیق کے لیے ماں تخجد میں دعائیں کرتی تھی ماں کی دعا کی تاثیر دیکھئے گا قرآن کی آیات کی تاثیر دیکھئے گا ایک دن حزیل بن عیاز کسی کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے دیوار کے اوپر چڑے ابھی سہن میں جمپ لگا کے پھلان کے جانا ہی تھا تو وہاں پہ سہن میں تحجد کے وقت وہ شخص قرآن کی یہ آیت سورہ حدید کی یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ کیا ایمان لانے والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پگھل جائے پس یہ آیت سنتے جا رہے تھے پیچھے سے قرآن کی آیات سنتے جا رہے تھے دل نرم ہوتا جا رہا تھے اس آیت پر پہنچے تو دل کی دنیا بدل گئی اسی وقت واپس سہن میں آنے کی بجائے واپس سڑک والے رستے پہ آئے ماں کے پاس آئے ماں تحجد پڑھ رہی تھی ماں نے سلام پیرا ماں کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ماں سے توبہ ماں سے معافی مانگی اللہ سے استغفار کیا اور پھر دین کے رستے میں جم گئے بہت بڑے عالم دین اور فقیح دین ثابت ہوئے یہ قرآن کی تلاوت کی تاثیر ہے یہ قرآن کی آیات کی تاثیر ہے یہ ماں کی دعا کی برکت ہے ماں یا بچوں کیلئے دعایں کرنا چھوڑیے گا ماں تحجد کی دعایں قبول ضرور ہوتی ہیں ہدایت کی دعایں قبول ضرور ہوتی ہیں انشاءاللہ اور قرآن سنتے سناتے رہیے پڑھتے پڑھاتے رہیے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے پتہ نہیں وہ کب پھیر دے یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک یا مصرف القلوب سرف قلبی علا تعاعتک اللہ ہمارے بھی دلوں کی دنیا بدل دے اللہ ہمارے دلوں کی نگریاں بدل دے اللہ ہمارے دل بدل دے سوچیں بدل دے غم بدل دے فکریں بدل دے مخبتوں کے پیمانیں بدل کے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اور پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہیں ایک لمبی امت ان مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے گویا یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جب توبہ اور استغفار اور قرآن سے جڑتے وقت اگر فوراں اطاعت کر لی جائے تو آسانی اور سہولت کے ساتھ دل بدل جاتا ہے لیکن اگر اگر اس کے بعد قرآن سننے کے بعد احکامات سمجھنے اور سیکھنے اور جاننے کے بعد طویل مدت گزر جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ قرآن کے احکامات سنتے ہیں قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں دل نرم ہوتا ہے آپ نے فرمایا تھا نا دل کی نرمی کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اور پھر لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو یاد کیا کرو تو یہ دونوں چیزیں ہم قرآن کی محفل میں ہو رہی ہوتی ہیں دل نرم ہوتا ہے یہاں پر جب احکامات سنتی ہیں نا تو اسی وقت سمینا و اطوانہ کر لیا کریں اسلم کے بعد اسلمتو کی ارادہ اور مدت اللہ سے مانگ لیا کریں کیوں کیوں کہ محفل سے نکلنے کے بعد دنیا کی ہوا لگتی ہے تو دل پھر واپس تھنڈے ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سخت ایک لوحہ جب نرم ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے تو اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے وہ بھی ڈھل جاتا ہے لیکن ایک نرم سی موم کی موم بتی بھی جب سخت ہو جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بھی شکل بدلتی نہیں ہے اس کو بدلیں تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن شکل نہیں بدلتی تو قرآن کی محفل میں جب ہوتی ہے رکت تاری ہوتی ہے ایمان کی حرارت ہوتی ہے دل نرم ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے قصافت قلب جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اسی وقت ارادہ کر کے اٹھا کریں اللہ سے مدد مانگ کے اٹھا کریں یہی ہے سمینہ و اطوانہ یہی ہے اسلم کے بعد اسلم تو اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے خوب جالو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے ہم نے نشانیاں تمہیں صاف صاف دکھا دی ہیں شاید یہ کہ تم عقل سے کام لو مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں جنہوں نے اللہ کو کرز خسنا دیا ان کو یقیناً کئی گناہ بڑھا کے دیا جائے گا اور ان کے لئے بہترین عجر ہے کم از کم تو دس گناہ عجر کا وعدہ ہے رمضان میں ستر گناہ ہے سورہ بکرہ میں سات سو گناہ ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی حلال مال میں سے صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے اپنی دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچیرے کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ کے پہاڑ جتنا بڑھا ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا تھا جہنم کی آگ سے بچو جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر یہ صدقہ یہ خیرات یہ للہ فللہ خرچ کیا یہ بری موت کو آسان کرتا ہے تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے ٹال دیتا ہے ہر اس آفت کو جو اتری ہے اور جو ابھی نہیں اتری ہے اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے جہنم کی آگ کو بچھاتا ہے یہ خشر کے دن سایا بن جائے گا یہ عرشِ الٰہی میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گا اللہ ہمیں کھلے دلوں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس رمضان میں جس جس نے جو جو خرچ کیا اللہ اس کو قبول فرما کہ ان کی جہنم کی آگ کو بچھانے کا ذریعہ بنا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ ہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہدان ہیں ان کے لئے ان کا عجر ہے اور ان کا نور ہے جن لوگ انہیں کفر کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا ہے وہ دوزخی ہیں خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کھیل دل لگی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال میں اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا یہ دنیا کی زندگی اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گیا وہی کیتی پک جاتی ہے تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی وہ بھس بن کے رہ گئی اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اللہ کی مغفرت ہے اس کی خوشنودی ہے دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں دوڑو سب کت لے جاؤ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسط زمین اور آسمان جیسی ہے جو مہیہ کی گئی ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی اور ہم اسے پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ نہ دیں ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے یہ اس لئے ہوا تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو یعنی یہ تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے تسلیم کرو اور جو کچھ تمہیں اللہ عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ اللہ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اللہ عزیتہ فرمائے اللہ تکبر سے بچا اللہ انکساری کرنے والا بنا اللہ نمازوں کو سجدوں اور رکوعات کو ہماری تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بنا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں فخر جتاتے ہیں خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے پر اکساتے ہیں اب اگر کوئی روح گردائی نہیں کرتا ہے تو اللہ بنیاز اور ستودہ صفات ہے ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے اور اس کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور لوخہ اتا رہا ہے جس میں بڑا زور بھی ہے اور لوگوں کے لئے نفع والی چیزیں بھی اللہ فرما رہے ہیں ہمیں سائنس بھی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب اس قرعہ ارز اس زمین کے گلوب کی تخلیق کی گئی تھی تو اس میں انیشلی لوخہ اور یہ میٹل جو آئرن کا ہے وہ موجود نہیں تھا پھر جو آسمان سے آنے والے یہ ستارے جو ٹوٹ ٹوٹ کر گٹتے ہیں جنہیں ہم میٹیورز یا میٹیورائٹس کہتے ہیں ان کے ذریعے سے لوخہ زمین پر نازل کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بڑا قوت والا اور زبردست ہے ہم نے نو اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ان دونوں کی نسل میں نبوت اور قطاب رکھ دی پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے اس کے بعد ہم نے پیہ در پیہ رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبوس کیا ان کو انجیل دی اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی کنوں نے عیسائیوں نے نصارہ نے ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا اور رحبانیت انہوں نے کنوں نے عیسائیوں نے خود ایجاد کر لی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ یہ بدت نکالی اور پھر اس کی بابندی کرنے کا جو حد تھا اسے ادا نہ کر سکے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا عجر ہم نے ان کو عطا کیا مگر ان میں سے اکثر فاسق عیسائیوں اور نصارہ کی ایک غلط روی جو رحبانیت ہے اس کی تردید کی جاری ہے اور اس کی نفی کی جاری ہے اور کہا جارے کہ یہ ان کا اپنا خود ساختہ تصور اور عمل ہے رحبانیت کا روٹ ورڈ روحابا ہے راہب راہبا کا مطلب ڈر اور خوف ہے راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیا میں انوالو ہو کر دنیا کی نعمتوں میں علج کر اپنا ایمان کمزور ہو جانے کے ڈر سے دنیا کو ترک کر کے بھاگ جاتا ہے اس کو راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے اندر یہ طریقہ کار موجود ہے ان کے علماء ان کے راہب ان کے پادری ان کے پریس برادرز سسٹرز وانگس آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اچھا کھاتے ہیں نہ پہنتے ہیں نہ اوڑتے ہیں گھر بار پروپٹی جائداد ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے نکاح بھی نہیں کرتے اولادے بھی نہیں ہیں ازواج بھی نہیں ہیں کوئی اپنی فطرت کی ساری ضرورتوں کو مس کر دیتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے درمیان ہم ان کے درمیان رہیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بگڑ جائے گا اور ہمارے روئیے بگڑ جائیں گے اور ہمارے اندر عمل کی کمی آ جائے گی تو حب و شہاوات کو چھوڑ کے تارک و دنیا راخب اور پادری بن جاتے اللہ نے یہاں پر اس کی تردید کی اور حیاتِ طیبہ کے واقعات بھی آتے ہیں کچھ صحابہ اکرام کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور تقوی کے حصول اور ایمان میں اضافے اور ثابت قدمی کے لیے آپس میں معاہدہ کیا اور وعدے کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال نبی ہیں ان پر وحی آتی اور ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے لیکن ہم اب کیا کریں گے کہ اب ہم ساری رات جاگہ کریں گے اور ساری رات قیام کیا کریں گے اور ہم لگاتار روزے رکھیں گے اور اب ہم نکاح بھی نہیں کریں گے یہ ایک طرح کی رہبانیت کا کولو کرار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ جلا تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے حالانکہ مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں افطار بھی کرتا ہوں اور میں نے نکاح بھی کر رکھیں ہیں اور آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے مو موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا فرمایا گیا ہے کہ میرے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں میرے دین کی رہبانیت کے سارے فائدہ جہاد سے خاصل ہوتے گویا ہمارا دین موتدل دین ہے اعتدال والے دین میں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے میں اگر دو ٹوک یہ تصور سمجھا دوں تو میرا خیال ہے آپ کو زیادہ موضوع الفاظ میں سمجھ جائے گا کہ اسلام میں نہ ترک دنیا کا تصور ہے نہ غرق دنیا کا تصور ہے نہ ترک دنیا کا concept ہے نگر کے دنیا کا تصور ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ساری دنیا کی محبوب چیزیں حب و شہوات ہیں یہ تو بسیکلی ہمارے امتحان کے پرچے ہیں اور یہ دنیا کیا یہ دنیا امتحان کا ہے یہ سونا چاندی مال رشتے ناتے ماں باپ اولادیں ازواج یہ کیا انما انبالکم و اولادکم فتنہ یہ تو تمہارے لئے ازمائش ہیں so walking out on all of these چھوڑ کے ان کو نکل جانا یہ تو پرچے کو چھوڑ کہ walk out کرنے والی بات اور وہ student جو اپنے پرچے کو walk out کر کے امتحانگاہ میں سے نکل جاتا ہے کیا وہ کامیاب ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے تو یہ ہمارے امتحان کے پرچے ہیں ان کو چھوڑ کے walk out کر کے دنیا میں سے ترک کر کے نکل نہیں جانا انہی کے درمیان رہنا ہے انہی کے درمیان رہنا ہے اس ہی دنیا میں رہنا ہے ان ساری حب و شہوات کو حاصل کرنا ہے تو حلال اور رب پسند طریقے اور حدود اور قیود کے ساتھ ان کو استعمال کرنا ہے تو رب پسند طریقے حدود اور قیود اور حلال اور حرام کی حدود کے اندر ان کو استعمال کرنا ہے اور پھر اللہ للہ فلہ اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کے لئے قرچ کرنا ہے تاکہ یہی چیزیں کیا بن جائیں وہ جو قرآن نے میں سمجھایا نا ان کو باقیات السوالخات بنانا ہے یہ ہے وہ موتدل طریقہ جو ہمیں سورہ حدید سکھا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے آگے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دورہ حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بکشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور ماف کر دے گا وہ بڑا غفور الرحیم رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنے فضل اپنے کرم سے قمیں اور ہماری اولادوں کو عامل قرآن بنا دے حامل قرآن بنا دے اللہ آخری سازوں تک اس کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور اس کو اپنانے والا خوش نصیب بنا دے سورہ المجادلہ مدنی سورت تین رکوات بائیس آیات اور ترتیب کی اعتبار سے ففٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی سورت اس کے نام دو حوالے سے مجادلہ اور مجادلہ کے حوالے سے آتے ہیں جس کا ایک کا مطلب بحث اور تقرار ہے اور ایک کا مطلب بحث اور تقرار کرنے والی ڈال کے اوپر زبر اور زیر دونوں حوالے سے یہ نام سورت کا موجود ہے اور یہ واقعہ اصل میں غزوہ احضاب سورہ احضاب کے نازل ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا بیکس اس میں سورہ احضاب میں اللہ سبحانہ تعالی نے ظہار کی رسم کی نفی کر دی تھی یہ کہہ کر کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے کسی کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ویسے تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مائیں کہہ دیتے ہو ان کو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا وہاں پر زیر کی رسم کی نفی کی گئی تھی یہاں پر سورہ مجادلہ میں اس سے زیادہ پر زیر کے احقامات وضاحت سے بیان کر دی گئے گویا یہ سورت سورہ احضاب کے بعد پانچھجری کے بعد ناصل ہوئی ہے سورہ المجادلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دلوکا فی زوجی خوا اللہ نے سن لی اس عارت کی بات جو اپنے شہر کے معاملے میں تم سے کیا کر رہی تھی تجا دلوکا تھوڑی سی کنفیوزن بس اوقات لوگوں کو ہوتی ہے جدال کے حوالے سے اردو زبان میں جدال کو ہم جنگ لڑائی اور بہت زیادہ خفگی اور نرازگی کی کیفیت کی شکل میں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جنگو جدال ہو گئی لڑائی جھگڑا بحث تقرار گالی گلوج بدتمیزی بداخلہ کی اردو زبان میں جدال میں گویا یہ سب تصور ہے لیکن عربی زبان میں جدالہ کا مطلب کیا ہے جب دو فریقین یا دو لوگوں کے درمیان ایک ڈفرنس اوف اپینین یا اختلاف رائے ہو اور ایک شخص دوسرے شخص کو بڑی ہی محبت کے ساتھ اور اخلاق اور صحیح طریقے اور خوشکلامی کے دائرے کے اندر لوجیکلی جب دوسرے کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اخلاق کے دائرے کے اندر کا جو مباحثہ ہے اس کو جدال کہا جاتا ہے عربی زبان میں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجا دلو کا کا یہ تذکرہ آ رہے تو اس میں کوئی غستاخی اور نعوذ باللہ بدکلامی کا تصور نہیں سوچا جا سکتا یہ واقعہ کب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحابیہ جن کا نام خولہ بن تسالبہ تھا ان کے شوہر آس بن ثابت وہ بڑی عمر کی بھی ہو گئے تھے اور وہ نابینا بھی ہلکی سے ان کی بنائی بھی خراب ہو گئی تھی اور اس ساری چیزوں کی وجہ سے کچھ چڑ چڑے سے اور ہلکے سے بد مزاج ہو گئے تھے اب ان کا بیوی کے ساتھ ایک موقع پر جھگڑا ہوا اور عرب کے رسم کے مطابق انہوں نے یہ قسم کہا لی کہ آج سے تم میرے لیے ویسے ہی حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹ مجھ پر حرام ہے اور عربوں کا میں نے آپ کو وہاں بھی بھی بتایا تھا سورہ حضاب میں کہ یہ خیال تھا کہ شوہر جب بیوی سے ظہار کر لیتا ہے تو پھر وہ بیوی واقعی اس کے لیے حرام ہو جاتی اور ان کے نزدیک گویا کیا ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے اب حضرت خولہ بن تسالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے حجرے میں سن رہی تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنے مسئلے کا حل پوچھ رہی تھی کیونکہ اس وقت تک پورے حکمات نازل نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے لیے منتظر تھے اور آپ حتمی رائے نہیں دے رہتے لیکن وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور اپنے گھر کی سلامتی اور حفاظت کی درخواست کر رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر ان کی یہ الفاظ سن کر وہ خاتون جو اپنا گھر بچانا چاہتی تھی وہ جو اپنے بچوں کے سر کا چھت بچانا چاہتی تھی اس گھر بچانے والی کی اس پوری کے پوری جو جدالہ تھا اس کو سن کر اللہ سبحانہ تعالی نے آیات نازل کر دی اور زہار سے نکلنے کا طریقہ جو ہے اس کی حقیقت کو بیان کر دیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت ہے یہ وہ صحابہ اکرام ہے یہ ان کی فضیلت ہے آپ دیکھیں جب ان میں سے کسی ایک کو کوئی مشکل کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اللہ ان کے مسئلے کے حل کے لیے آیات نازل کر دی جب ان میں سے کسی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان پر حد جاری ہوگی تو اللہ ان کی پیٹ کو کوڑوں سے بچانے کے لیے قرآن کے احقامات اور لعان کے احقامات نازل کر دیتا ہے کسی کے اوپر جھوٹ واقعہ افق الزام لگ جاتا ہے تو اللہ ان کی پاک دامنی کے براد کے لیے اپنی آیات نازل کر دیتا ہے کسی کی تعریف کے لیے اللہ کچھ کی تعریف کے لیے جیسے وہ خرچ کرتے ہیں ان کی تعریف کے لیے آیات نازل کر دیتے ہیں اور پھر کچھ تو ایسے ہیں جن کے لیے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ حضرت عبداللہ بن فیٰم مکتوم جیسے صحابی ان کے لیے دو دفعہ курان کی آیات نازل ہو جاتی ہیں جن کے لیے معاشرہ جو ہے وہ بدگمان ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کی بدگمانی کو دور کرنے کیلئے جیسے حضرت عبداللہ بن جہا شراد بھی واقع آئے گا سورہ منافقون میں آیات نازل کرتے ہیں پھر کچھ صحابہ تو حضرت عمر جیسے ہیں کہ ان کی رائے قرآن کی رائے کے موافق ہو جاتی ہے یہ ہیں وہ انمتالے ہیں زندگی کے حالات پڑھنے ہیں رودادیں پڑھنی ہیں سیکھنی ہیں سکھانی ہیں بچوں کو قصے کہانیاں سنانے ہیں تو وہ سٹوری ٹائمز اور وہ بیڈ ٹائم سٹوری جو سنایا کرتے تھے اور وہ اسپس فیبلز اور وہ خمزہ اور پتہ نہیں اسفندیار کی کہانیاں نکل آئیں ان چیزوں میں سے وہ سنڈریلا اور سنو وائٹ اور ریپنزل اور ہینزل اور گریٹل کے کرسوں میں سے نکل آئیے یہ ہیں وہ قصے جو سنانے ہیں چاہتے ہیں کہ بچے انمتالےہم کے رستے پہ چلیں چاہتے ہیں کہ بچے مغدوب اور دوالین کے رستوں سے بچے تو ان کو انمتالےہم کے قصے سنائیں ان کو اپنی تاریخ پر فخر کرنے کا طریقہ سکھائیں یہ رودہ دے سنا کر اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت خولہ بنت سالبہ کا وہ سارا جو مجادلہ تھا وہ سنا اور پھر اللہ نے آیات نازل کر کے ظہار سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا اور پھر جب کسی صحابہ یا صحابی میں سے کسی کے حق میں آیات نازل ہوتی تھی تو پھر صحابہ اکرام کے ہاں ان کا درجہ کیسا ہو جاتا تھا اور کتنی عزت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ خلیفہ تھے اور اس وقت پتہ کتنی بڑی ریاست کے خلیفت المسلمین تھے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک بوڑی سی عورت جس کے بال سفید ہیں کمر جھکی ہوئی ہے اسے رستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور حضرت عمر سر نگاہیں جھکا کر سر جھکا کے کتنی دیر اس خاتون کے سامنے کھڑے رہے اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کرتی نہیں تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ اتنے مصروف ہیں خلیفت المسلمین تو آپ اس عورت کے سامنے کیوں اتنی دیر کھڑے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ مجھے اپنی بات سنانے کیلئے سارا دن بھی روکے رکھتی تو میں رکا رہتا نماز کا وقت اس کا تذکرہ کر کے کہ میں صرف اس وقت ادا کرنے کیلئے جاتا اور واپس اس کی بات سننے کیلئے آ جاتا کیونکہ یہ تو وہ ہے کہ جس کی آواز اللہ نے جس کی بات اللہ نے آسمان پہ سنی تھی میں اس کی بات کیسے نہیں سنو گا تو یہ وہ صحابیہ ہیں اللہ نے حکمات دیئے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں گویا زہار کے رسم کی نفی ہوگی ان کی مائیں تو وہ ہی ہیں جنہوں نے ان کو جنہ ہے یہ لوگ ایک سخت ناپسندید اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور حقیقت ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لیتے ہیں یعنی اس پہ انڈو کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کی ہے تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں غلام آزاد کرنا ہوگا اس سے تمہیں نصیخت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے اور جو شخص غلام نہیں پائے گا وہ دو مہینے لگاتار روزے رکھے گا قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا یہ حکم اس لیے دیا جا رہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ یہ اللہ کی مقرر کیوی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح زلیل و خار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ زلیل کیے گئے ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے زلت کا عذاب ہے اس دن یہ زلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اللہ اس دن کی زلتوں سے بچانا اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچانا اللہ دنیا کی زندگی میں تو تُو نے اتنی عزت دے دی ہماری اتنے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہماری اتنی کمیوں کتائیوں پہ تُو نے پردے ڈال دی اللہ اس دن بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا ہماری کتائیوں کو درگسر کر دینا اللہ محاسب ناحصہ پہ یسیرہ وہ زندہ کر کے اٹھائے گا انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں وہ بھول گئے ہیں مکر اللہ نے ان کا ساب کیا تھا رہ گن گن کے محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر گوا ہے کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں سے کوئی سرگوشی کرے ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو ایک دفعہ پھر سے سرگوشی کی ناپسندید کی دہرالی جی اللہ نے سرگوشی کی اجازت صدق خیرات کی تلقین کے لیے اور صلح کروانے کے لیے سرگوشی کی اجازت دی پانچ آدمیوں سرگوشی ہو اور چھٹا اللہ نہ ہو خفیہ بات کرنے والے خائد سے کم ہو یا زیادہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دیکھا کہ انہوں نے کیا کچھ کی ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشی کرنے سے منع ہی کر دیا گیا تھا پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا یہ لوگ چھپ چھپ کر آپ اس میں گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس سے آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا اور اپنے دلوں میں کہتے جاتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ان کے لیے جہانم کافی ہے اس لیے وہ اندھن بنیں گے بڑا ہی برا انجام ہے یہ نہ یہود کا طریقہ آپ کو بتے اپنی زبانوں کو گول مول کر کے الٹا پلٹا کے کچھ سے کچھ بنانا تو ان کا پرانا سوٹی رہا تھا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رستے میں چل رہے تھے آپ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی اور یہود کا ایک ٹولہ سامنے سے آیا اور انہوں نے السلام علیکم کی بجائے مور توڑ کے السلام علیکم ناؤزباللہ کہا جس کا مطلب کیا ہے ناؤزباللہ تم پر موت آئے آپ کے لیے بددعا غستاخی کے کلمات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے فوراں ہی کہا تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا عائشہ اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا یہ دیکھ لیجئے تعلیمات انکا لعلہ خلق عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھکا جا رہے وہ ایسی نہیں ہے آپ وہ یہودی جو مو در مو آپ کے ساتھ ایسی بددعا جو آپ کے قتل کی سازشیں آپ کے گوشت میں وہ زہر ملانے اور آپ کے اوپر چکی کا پاٹ پھینکنے کی سازشیں کر رہے ہیں ان کو بھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مو در مو انہی کے الفاظ لوٹاتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا اللہ ہمارے اخلاق کو سوار دے اللہ ہمیں بدزبانی بدکلامی بداخلاقی اور اللہ ہر قسم کی بدمیزی والے جملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور ویسے بھی یاد رکھئے گا یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ السلام علیکم کے الفاظ کو سخی لبو لہجے سے کہنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ الفاظ کو اس کی عراب کو بدل دینے سے مطلب اور معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپ اس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو اور اس خدا سے ڈرتے رو جس کے حضور تمہیں خشر میں پیش ہونا ہے کہنا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے وہ اس لیے کی جاتے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں حالانکہ بیسنے خدا وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کر دو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے کرو یہ نہ محفل کے آداب اور ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو اصل میں دین نہ بہت باریکی سے چھوٹے چھوٹے ہمارے زندگی کے شعبوں میں بھی ہماری رہنمائی اور تربیت کرتا ہے محفل کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جو محفل کے منتظمین ہیں یا جو مینجمنٹ کی ٹیم ہے اگر کبھی تمہیں کہتی ہے کہ جگہ بنا دو یا ایک جگہ کو ویکیٹ کر دو دیکھیں کبھی انہیں کسی مہمان کو کسی چیف کیسٹ کو پروٹوکال کے لیے کسی بزرگ کو جگہ دینے کے لیے اور کچھ نہیں تو ساری جگہ کریٹ کرنے کے لیے کہنا پڑے گا لیکن بس وقت آپ دیکھتے کہ لوگ نہ سکت انا کا معاملہ بنا لیتے ہیں اور اکڑنے لگتے ہیں تو اللہ وہ سکھا رہے کہ نہیں یہ محفل کے آداب ہیں منتظمین کی بات مان کے جگہ دے دیا کرو اگر تم جگہ دو گے تو اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں جن کو اللہ نے علم بخش رہے ہیں ان کو اللہ بلند درجہ اطاب فرما دے گا کیونکہ یہی ہوتا ہے نا اچھا ہمیں فرنٹ سیٹ سے اٹھا کے پیچھے بٹھایا جا رہا ہے درجہ کم کیا جا رہے ہیں اللہ آجزی اور توازو کرنے والوں کے تو درجہت ویسے ہی بڑھا دیتے ہیں حدیث میں بات ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیئے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ سجد کا دے دیا کرو یہ کیا معاملہ تھا اصل میں بات یہ تھی کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت رکھتے تھے قرب کا احساس بھی بڑا اور خواہش بہت زیادہ تھی آپ کے قریب ہونے کی آپ سے بات کرنے کی آپ سے انٹریکٹ کرنے کی اور پھر جب ان کو جو جیسا جب بڑا چھوٹا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا ان کا دل ہوتا تھا کہ ہمیں ڈائریکٹلی ون ٹو آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کریں اور ان سے ہی رہنوائز کریں تو اب اس لیے ظاہر اتنی بڑی مدینہ کی بس تھی اتنے مسلمان وہ سبھی یہ چاہ رہے ہوتے تھے آپ نہیں کرتے تھے وہ جیسے پیچھے بھی آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خیاء کرتے لیکن اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسروفیت اور وقت کا سارا جو مسئلہ تھا اس کو سیٹل کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ آئندہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پریوسی میں تخلیعے میں الگ اگر کسی نے کوئی اپنا پرسنل معاملہ پوچھنا ہے نا تو پہلے صدقہ دو گے یہ صدقے کے لیے نہیں تھا یہ صرف ایک سنزیٹیوٹی اور ایک حساسیت پیدا کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ صدقہ کتنا مقرر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز کیا کیا چوتھایا آدھا دینار جو ہے وہ آدھا دینار کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ نس دینار کر دیا جائے حضرت علی نے کہا یہ تو بہت ذات ہے آپ نے کہا چوتھائی دینار حضرت علی نے کہا یہ بھی بہت ذات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ تجویز کریں تو انہوں نے کہا ایک جوہ کے دانے کے برابر سونا تو بہرحال یہی پھر مقرر کیا گیا اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی سوال تھا انہوں نے جلدی سے یہ ادا کیا صدقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا جو انہوں نے پوچھنا تھا اور اس کے بعد فوراں ہی جب اگلی آیت بعد میں نازل ہو گئی اور یہ حکم منسوخ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی صحابہ اکرام پر وہ جسے کہتے ہیں ہلکا سا فخر کیا کرتے تھے کہ قرآن کی یہ وہ آیت ہے جس پر تم لوگوں میں سے کسی نے میرے علاوہ کسی نے اس پر عمل ہی نہیں کیا ان کے آپس کے نا تفاخر اور ان کے آپس کے باہمی سبقت لے جانے کے پیمانے بھی فرق تھے اللہ نے فرمایا کہ بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دو تمہاری لیے بہتر اور پاکیزہ ہے البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ کا فرو رحیم ہے کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرو زکاة دیتے رو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رو جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ اس سے باخبر ہے گویا پہلے حکم آیا اور پھر ساتھ ہی اس کو تھوڑی دیر کے بعد منصوب کر دیا گیا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنا لیا ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغدوب ہے کون یہودی اور عیسائی وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کی ہیں وہ جان بوجھ کا جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مخیہ کر رکھا ہے بڑے برے کرتوت ہیں جو وہ کرتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا جس کے آر میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اس پر ان کے لیے زلط کا عذاب ہے اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا نہ ان کی اولاد وہ دوزخ کے یار ہیں اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے نزدیک کے سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں شیطان ان پر مسلط ہی ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ہی ان کے دل سے بھولا دی ہے وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اللہم اللہ تجلنا منہم خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے خسارے میں رہنے والے یقیناً ظلیل ترین مخلوقوں میں سے وہ ہیں جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے فلوا کے اللہ زبردست اور زورابر تم کبھی نہیں پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے خواب ان کے باپ ان کے بھائی ان کے بیٹے ان کے اہل خانہیں کیوں نہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سبت کر دیا ہے ہم نے بدر میں دیکھا تھا کہ یہ سارا پیمانہ صحابہ اکرام نے کیسے ثابت کر دیا تھا حضرت عمر کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مامو کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی حضرت مصب بن عمیر نے اپنے بھائی کو پہلے خلاق کیا تھا اور دوسرے بھائی کو قیدی بنا کے بانتا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے تو اپنے باپ ہی کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انہوں نے اپنے رشتداروں کے خلاف تلوار چلائی تھی تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان کا پیمانہ ہے اللہ نے ان کے ایمان سبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے صحابہ اکرام کو یہ ٹائٹل ملا تھا نا رضی اللہ عنہم ورزوان یہ ٹائٹل کس کو ملتا ہے ہاں جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کس بات پر اللہ سے راضی وہ اللہ کا حکم سننے کے بعد اللہ کے احقامات اللہ کے امر ڈوز ڈونٹس حرام خلال نیکی گناہ اللہ کے خدود کے احقامات سننے کے بعد راضی برعضاء کے کنٹینڈڈ بغیر کسی تردد یا شک کے یا ڈلیئے یا پوسپونمنٹ کے یا کروس پیسچننگ انٹیروگیشن تحقیق اور تصدیق کے وہ کیا کرتے ہیں راضی برعضاء کے اللہ کے حقامات کی اطاعت کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور دوسرا اللہ کن سے راضی ہوتا ہے کہ جن کو اللہ کسی دکھ میں کسی تکلیف میں کسی پریشانی میں مبتلا رکھے تو پھر بھی وہ راضی برعضاء رہ کر اللہ پر توقل کر کے صابر شاکر بن کے راضی برعضاء رہتے ہیں ایسوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جاں اور ہمیں راضی کر دے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں اللہ ہم جائل نہ منہم اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں صدق اللہ العزی سورہ الحشر سورہ حشر مدنی صورت تین رکوات چوبیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ففٹی نائنٹھ نمبر پر اور دوسری آیت میں لی اول الحشر کا تذکرہ ہے اس حوالے سے سورت کا نام ہے اور اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھیں تو غزوہ بنی نزیر جو غزوہ اخت کے بعد غزوہ اخت کے بعد بیر رومہ کا واقعہ ہوا چار ہجری میں پھر غزوہ بنو نزیر کا واقعہ رونما ہوا اس پر تفسرہ کرنے کے لئے سورہ حشر نازل ہوئی یہ اب آخری قرآن کی صورت ہے جو کسی غزوے کے ساتھ مناسبت کے ساتھ نازل کی گئی ہے میں پیچھے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ بہت سی صورتیں ہم نے دیکھی سورہ الامران میں احد کا تذکرہ تھا انفال میں بدر کا تذکرہ تھا توبہ میں تبوک اور موتا کا تذکرہ تھا غزوہ حضاب میں خندق کا تذکرہ تھا اب سورہ حشر میں غزوہ بنی نظیر کا تذکرہ اور غزوہ بنی نظیر کی رودات کو سمجھنے سے پہلے اگر میں آپ کو جو مدینہ کی جو آبادی تھی اور وہاں کی جو پاپولیشن کیسے ہوئی اور وہاں کا جو انٹرنل سیاست اس کو سمجھاؤں گی تو شاید آپ کو زیادہ آسانی سے یہ رودات سمجھ میں آ جائے مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر سے پہلے دو قسم کی آبادیاں تھی ایک مشرقین جو آسر خزرش تھے اور تین یہودی قبیلے یہ یہودی قبیلے پیچھے کہاں سے آئے جب فلسطین کے اوپر بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ نے ان کے اوپر دو دفعہ بڑے زابر جالم جابر ظالم حکمران جو ہے وہ مسلط کیے پہلے آشوریوں نے بخت نصر کی قیادت میں فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر ستر ایڈی سیونٹی ایڈی میں رومیوں نے ٹائٹس کی قیادت نے بنی اسرائیل کے اوپر فلسطین میں خملہ کیا اور پھر ان دو خملوں کے دوران یہودی فلسطین سے منتشر ہو گئے اور پھر فلسطین سے نکلے اور مختلف زمین کے علاقوں میں آباد ہو گئے اور انہی میں سے کچھ جو ہیں وہ مدینہ جس کو تب یسرب کہا جاتا تھا مدینہ میں آکر تین یہودی قبیلوں کی شکل میں آباد ہوئے بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریزہ یہ پہلے مدینہ کے وسط میں آباد تھے لیکن پھر چار سو پچاس سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے فور ففٹی ایڈی میں جب وہ اتنا بڑا طوفان وہ سیلاب آیا جس سے قوم سبا کی بستی جو ہے وہ بہ گئی تو قوم سبا کے مشرق لوگ جو ہیں وہ وہاں سے وہاں سے نکلے اور وہ بھی تتر بتر ہو کر کہاں وہ مدینہ کے علاقے میں بہت سے لوگ آکر آباد ہوئے یہ مشرق جو مدینہ کے علاقے میں آئے یہ بڑے زورور اور بڑے جنگجو تھے اور ان لوگوں نے جو یہودی تھے ان کو مدینہ کے مضافات یا سببز میں پوش آف کر دیا اور سینٹر آف مدینہ ابعوس اور خزرج کے دو قبیلوں سے آباد ہو گیا ابعوس اور خزرج میں دو سو سال تک ایک بہت پرانی جنگ جسے جنگ بواز کا نام کہا جاتا ہے وہ جاری رہی یہ جنگ بواز کے شولے پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ جب مدینہ سے وہ قرآن کی تعلیمات پہنچی تھی تو پھر یہ آہستہ آہستہ آپس میں یہ شیر و شکر ہوئے تھے اور پھر بیت اقبہ اول اور بیت اقبہ ثانیہ میں پھر جب بیت حضرت مصب بن عمیر آئے تھے تو عوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور یہ انسار بن گئے تھے انہوں نے مکہ کے مہاجروں کے ساتھ اپنے گھر بار اپنا سب کچھ بانٹا تھا اور معاخات مدینہ کا معاملہ رنمہ ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انسار عوس اور خزرج کے لوگ انسار بن گئے مہاجرین اور انسار کے درمیان معاخات ہو گیا اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ مدینہ کے یہودی اور اہل کتاب آف تا ٹائم تھے ان تینوں قبیلوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ جسے میساک مدینہ یا چارٹر آف مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ معاہدہ یہود کے تینوں قبیلوں کے ساتھ ہوا اس کے مختلف شکریں تھی ایک تو یہ تھا کہ یہودی امن میں رہ سکتے ہیں وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں دیں گے مسلمان ان کو نقصان نہیں دیں گے ان کے جو سارے ان کے فیصلے ہیں ان کے مطلب جو ان کے عدلیہ کے فیصلے ہیں وہ ان کی کتاب اور ان کے اپنے قوانین ان کے مطابق ہوں گے اگر مسلمانوں کے اوپر مدینہ کے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہودی ان کی مدد کریں گے دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ شکریں لیکن یہود بنیادی طور پر بدہدی کرنے والی قوم تھی بدہدی اور نافرمانی اور سرکشی تو ان کی سرشت کا حصہ تھی ایک کے بعد دوسرے بنو یہودی قبیلے نے نافرمانی اور سرکشی کی بدہدی کی اور پھر ان کو one after the other مدینہ سے باہر نکالا گیا سب سے پہلے غزوہ بدر کے بعد دو ہجری میں بدر کے بعد کچھ واقعی ایسا ہوا کہ مدینہ کے ایک مسلمان خاتون بنو کینکا کے بازار میں کیونکہ زیادہ بازار انہی کے پاس تھے اور سنت اور تجارت کا معاملہ بھی انہی کے پاس تھا یہی مالدار تھے بنو کینکا کے بازار میں ایک مسلمان عورت گئی جس کو یہودی نے پہلے چھیڑ چھاڑ کی اور پھر اس کو برخنا کر دیا جس پر ایک مسلمان جو اس وقت بازار میں تھا وہ مشتعل ہوا اور مسلمان کی اور یہودی کی آپس میں جھگڑا ہوا اور بحث تقرار اور گریبان پکڑنے تک معاملہ ہوا اور پھر یہودیوں نے مسلمانوں کو للکارا کہ تمہارا خیال ہے کہ مشرقین مکہ کو تم نے شکست دے دی ہے بدر کا ریفرنس ہے کہ تم نے ان کو شکست دے کے بھگا دی ہے تو تم بڑے اب اکڑ رہے ہو ان لوگوں کو تو جنگ کرنی نہیں آتی ہے اصل جنگ جو تو ہم ہے ہمارے صدر تمہارا معاملہ ہوگا تو پھر تمہیں پتا چلے گا گویا یہ بنوکینکہ کی طرف سے اعلان جنگ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کی ان کا محاصرہ کیا گیا اور پھر انہوں نے ہتھیار پھینکے اور ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا یہ پہلا قبیلہ تھا جو بدر دو ہجری کے بعد ان کو مدینہ سے خارج کر دیا گیا قصوہ اخت کے بعد وہ بیر رومہ کا واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون بہا اور دیت کا جو سمجھوتا تھا وہ یہود کے ساتھ کرنے کیلئے ان کی طرف تشریف لے جانا تھا تو یہود نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہوں گے تو سہن میں اوپر سے چکی کا پارٹ گرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا آپ کے قتل کی سازش آپ ظاہر برشی تقاضوں پر غیب کا علم نہیں رکھتے تھے آپ صحابہ اکرام کے ساتھ اس سہن میں تشریف فرماتے وحی کے ذریعے آپ کو سازش کا بتایا گیا آپ وہاں سے نکل گئے اللہ نے حفاظت فرمائی لیکن بنو نظیر کی طرف سے اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کیا تھا یہ کھل لم کھلا سرکشی تھی اور یہ اعلان جنگ تھا ان کا بھی محاصرہ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر والے لوگوں کو پہلے مکہ کو چھوڑنے اور خالی کرنے کا حکم دیا انہوں نے پہلے خالی کرنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن عبی نے ان کو ڈھارس اور حوصلہ دیا کہ تم ہرگز مدینہ کو ویکیٹ نہ کرو میں تمہارے ساتھ مل کر جنگ کروں گا بہرحال یہ بات بھی نہیں آیا ابھی ہم روداد پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو نظیر کے لوگوں کا محاصرہ کیا انہوں نے ہتیار پھینکے اور پھر ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم اپنی گھروں میں سے جتنا سامان لے کا جا سکتے ہو لے جاؤ اور انہوں نے مدینہ کو خالی کر دیا اور پھر یہ دونوں قبیلے یہ دونوں قبیلے بنو نظیر اور بنو قینکہ جو ہیں یہ خیبر میں آباد ہوئے اور پھر پانچ ہجری میں انہوں نے ملی بھگت کے ساتھ مشرقین کے ساتھ غزوہ احضاب کے لیے وہ کمبائنڈ ایلائیڈ فوسز کے لشکر کی تیاری کی اور پھر احضاب کے بعد غزوہ احضاب کے بعد بنو قریضہ کی روداد غزوہ بنو قریضہ میں پانچ ہجری میں ہم پڑھ چکے ہیں آہستہ آہستہ یہ تینوں قبیلے مدینہ سے نکلے اور خیبر میں مقیم ہوئے پھر خیبر میں فتح خیبر کی فتح جو ہے وہ صلحہ دیبیہ جب چھے ہجری میں ہوئی اور مسلمانوں کو مشرقین مکہ کے ساتھ امن نصیب ہوا تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اوپر خملہ کیا اور فتح خیبر حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جورت کے ساتھ پھر مسلمانوں کو خیبر میں بھی فتح ہوئی اور پھر ہوئی بن اختب کی بیٹی حضرت صفیہ بنتے ہوئی بن اختب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو اس میں غزوہ بنو نظیر اخت کے بعد چار ہجری اس کا تذکرہ موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمان میں اور وہ غالب اور حکیم ہے وہ ہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں ان کو پہلے ہی حملے میں کون سے ہیں یہ یہ بنو نظیر کے لوگ پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا تمہیں ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں بچا لیں گی ان کے بہت سے کلے تھے اور پڑے بڑے کلے تھے اور ان کے پاس اتنا اسلہ اتنا ہتھیار تھا اور پھر ان کے پاس اتنا سامان اور اتنا خوراک کا سامان تھا کہ اگر مہینوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ محاصرہ کیے رکھتے تو ان کا سامان ختم نہیں ہونا تھا لیکن کیا ہوا اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدر کا انہیں شیال بھی نہیں تھا اللہ نے ان کے دلوں میں بس روب ڈال دیا تھا اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے پس برت حاصل کروے دیدائے بھی نہ رکھنے والو انہوں نے اپنے گھروں کو اس لیے آباد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگوں نے جو لینا ہے وہ لے کے اپنے گھروں میں سے جتنا جتنا سامان اٹھا سکتے ہو نا لے جاؤ تو انہوں نے پھر اپنے دروازے توڑے تھے کڑکیاں دروازے اپنے گھروں تک کو ڈیمالش کیا تھا ایک تو اس لیے کہ یہ سامان ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے اور دوسرا ان کو یہ بھی بڑا غصہ اور غزب تھا مسلمانوں پر وہ چاہتے تھے کہ پیچھے جو مسلمانوں کے ہتھوں لگے نا ہماری چیزیں وہ بھی برباد حالت میں ہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے تعمیر کیے وہ سارے محل اور چیزیں برباد کر گئے اللہ نے ان کے حق میں گجلہ وطنی نہ لکھی ہوتی تو دنیا میں انہیں عذاب دے ڈالتا اور آخرت میں تو ان کے لیے دوسر کا عذاب ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے ہیں جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سب اللہ کے حکم سے تھا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا تو کچھ کھجوروں کے درخت تھے جو رکاوٹ اور ابسٹرکشن بنا رہے تھے محاصرے میں آپ نے ان کو کٹنے کا حکم دیا تو یہودیوں نے بہت ہی فتنہ کیا یہ کیسے امن والے لوگ ہیں یہ درخت کٹتے ہیں تو اللہ نے اس کا تذکرہ جواب دے دیا یہ اللہ کے ازن اس لیے کیا تھا تاکہ فاصلوں کو ذریل و خار کرے اور جو مال ان کے قبضے سے نکال کر اللہ نے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دورائے ہو لیکن وہ جو مال بلا جنگ مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اسے مال فی کہا جاتا ہے مال فی کی تقسیم کا طریقہ بتا رہا ہے اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر کہا دے رہے اور جو کچھ ابھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے مال غریمت کی طرح کیونکہ مجاہدوں نے کوئی جہاد اور کوئی مشکت کیا ہی نہیں ہوتا اور یہ کیوں ہیں تاکہ مالداروں ہی کے درمیان مال گردش نہ کرتا رہی آیت اگر آپ دیکھیں اگر یہ آیت انڈلائن کر لیں تو یہ اسلامی معاشی نظام اسلامی اکنومک سسٹم کی بسکلی ریڈ کی خٹی ہے یہ آیت یہ کانسپٹ کہ مال سینٹریلائز نہ کرے یہ ڈی سینٹریلائزیشن آف ویلت سرکیولیشن آف ویلت کے مال گردش کرتا رہے امیر امیر تر نہیں اور غریب غریب تر نہیں ہوگا یہ ہے اسلامی نظام معیشت کا بنیادی مہرہ یہ وہ اسلامی نظام معیشت ہیں جس کے ساتھ ہم دیکھیں تو اس کا تعلق صدقات اور زکاة کے ساتھ چلتا ہے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اور وہ لے لو جس چیز سے وہ روکیں تو مجھ سے رک جاؤ یہ کون سے پیچھے ہم بہت وضاحت سے کٹ چکے ہیں نہ دین میں ایک سیٹ کرنا ہے نہ کمی کرنی ہے اللہ سے ڈرو اللہ سکھ سزا دینے والے انعیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائداتوں سے نکال کر باخر کیے گئے یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستا ہے یہی راستباز ہیں جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لاکردار الحجرت میں مقیم تھے یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں آپ کو بتا ہے نا انسار اور مہاجرین میں تو محفاخات کی محبت اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں یہ جو آیت ہے نا وَيُقْسُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں یہ آیت نمبر نائن اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت جلیل القدر صحابی اور صحابیہ حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو تلہ بن زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ناصل ہوئی حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ جلیل القدر صحابیہ ہیں نا جو بیت اقبہ ثانیہ the second time جو مدینہ کے لوگ ہجر سے پہلے مکہ تشریف لے گئے تھے نا اس میں مردوں کی بہت کثیر تعداد دی لیکن صرف دو خواتین تھی مسلمان ان میں ایک حضرت امی امارا خاتون اخر جن کی روداد میں نے آپ کو سنائی تھی اور ایک حضرت امی سلیم all the way from مدینہ to مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر سے پہلے دین سیکھنے اور اسلام قبول کرنے کیلئے تشریف لے گئی تھی اور پھر جب مدینہ واپس تشریف لاتی ہیں تو حضرت ابو طلح کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ وہی صحابیہ کے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ کی بستی میں جس خاتون نے بہترین حق مہر لیا تھا وہ حضرت امی سلیم تھی کیا حق مہر تھا ان کے شوہر کے قبول اسلام جو ہے وہ ان کا حق مہر تھا اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنے پچھلے شوہر کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے پیش کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے انس کو اپنا خادم بنا لیجئے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے بیٹے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی دیر خدمت میں رہے تھے اور کتنا پیاری وہ تربیت اور تذکیہ اور کتنی احادیث ان سے مروی تھی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنے بیٹوں کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کی خدمت اس دین کی اشاعت کے لیے اپنے جگرگوشوں کو پیش کرنے کا ظرف اتا فرما اللہ ہمارے بیٹے ہمارے پوتے اللہ حاضر ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے اللہ ہمارے بیٹے حاضر ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے اللہ ان کو اپنے کام کا بنا لے اللہ جس جس میں جو صلاحیت ہے اللہ کسی میں حافظہ ہے کسی میں فساحت ہے کسی میں زور بیان ہے کسی میں جسمانی طاقت ہے کسی میں امانت ہے کسی کی خوبصورت آواز ہے کسی کا حافظہ ہے اللہ تو ان کی صلاحیتوں کو جانتا ہے اللہ ان کی بہترین صلاحیتوں کو نکھار کے اپنے دین کا کام بنا کہ ان کو اپنے دین کی کام کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منہ ربنا تقبل منہ انکہ انت السمیع العلیم اللہ رمضان کا مہینہ ہمائے جولیاں پہلا کے تو اس سے گڑ گڑا کے دعائیں کر دی ہماری نسلوں کو اپنے دین کے کام کے لیے چھن لے اللہ ہماری ذریعت کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لے اللہ ان میں کوئی ایسے لوگ اٹھا لینا ہماری نسلوں میں حافظ قرآن اٹھانا معزن پیدا فرمانا اللہ خادم قرآن مبلغین قرآن دایان اسلام مجاہدین اسلام پیدا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا کہ اللہ ہمارا حق شناس بنا دے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے حضرت انس کو پیش کی اور وہ خادم رسول بن گئے اب یہ جو واقع ہے نا یہ کچھ ایسے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کچھ لوگ تھے اور وہ آپ کے مہمان بننے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے جب پوچھا تو حجروں میں سے کسی گھر میں بھی کھانا نہیں تھا آپ نے دوسری دفعہ کہلا بھیجا اور گھر میں کھانا نہیں تھا اس جن گھر میں فاقہ تھا تو آپ نے محفل میں اردگرد دیکھا اور آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے تم میں سے کون ہے جو میرے مہمان کو مہمان نوازی تو ویسے بھی میں نے اس نے بتایا تھا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اسے مہمان نوازی کرنی چاہیے اور اب تو یہ مہمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اس کی میزبانی کا شرف ہے سب سے پہلے جو سبکت لی وہ حضرت ابو طلح بن زید انساری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناوں گا اور میں نے جیسے کل بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ کوئی بھی مرد نہ کسی مہمان کو ایکسپٹ کرنے اور اس کی مہمان نوازی پر جو ہے وہ معاملہ کرنے سے پہلے وہ صرف اپنی بیوی کے مان اور اعتبار پر کرتا ہے پیچھے مانتا نا میری دین کی مددگار مہمان نواز بیوی ہے مہمانوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں بخاری کی حدیث ہے تو آپ آکے حضرت عمی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانا ہے حضرت عمی سلیم فرماتے ہیں ہاں گھر میں اتنا کھانا ہے کہ جو میری اور تمہارے اور بچوں کیلئے کافی ہے اب جب حقیقت بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا مزبان بناو اور یہ شرف ہم دونوں کو مل رہے ہیں تو حضرت عمی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فوراں فرماتی ہیں کہ ابو تعالی آپ فکر نہ کریں بچوں کو تو میں بھوکائی نا بہلا کے سلا دوں گی ہاں میں ان کو بھوکائی بہلا کے سلا دوں گی رہا میرا معاملہ تو میں تو نہیں کھاؤں گی تو کوئی فرق نہیں اور پھر ایسے کرنا کہ جلدی سے تم دستر خان جب لگاؤگے چراغ جلانا اور جب خانہ کھانے لگیں گے مہمان تو کیا کرنا چراغ کو گل کر دینا اور پھر خود اپنا ہاتھ اور مو ہلاتے رہنا کیونکہ یہ بھی تو عدب ہے نا حدیث میں آتے کہ جب مہمان کھا رہا ہو تو میزبان کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر کھائے تاکہ مہمانوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ حضرت ابو تعالی نہیں کھا رہے اب یہ اتنا اخلاص تھا اتنا مہمان نوازی تھی اتنا عیسار اور سیکرفائز تھا اور دل کی تنگی سے بچنے کا طریقہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی کو یہ سیکرفائز یہ اخلاص یہ خلوص یہ مہمان نوازی کوئی بڑی پروٹوکول والی تو نہیں تھی کوئی بڑی مہنگی سی ٹرولی بھی نہیں آئی تھی اس کی کٹلری اور کراکری بھی کوئی بڑی زبردست قسم کی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی دسترخان پر کوئی بہت ہی انواہو اقسام کے منٹپل قسم کے کوئی چیزیں اور کوئی بیکڈ اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا وہ بھی نہیں تھا صرف کیا تھا خلوص تھا اخلاص تھا اور سیکرفائز بہت زیادہ تھا عیسار بہت زیادہ تھا اللہ کو یہ عیسار اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی تعریف کیلئے قرآن کی آیات نازل فرما دی کتنا خوبصورت ہے وہ مدینہ کا محول جہاں پہ سیکرفائز دوسروں کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کا انداز وہ آپ نے یرموک کی میدان کی بھی وہ عیسار کی رویہ دیکھا تھا کہ کیسے وہ سکا ایک کو پانی پلانے آیا دوسرے کو تیسرے کو تینوں شہید ہو گئے پیاسے ہی شہید ہو گئے لیکن دوسرے ساتھی کو ترجیح دی یہ تو مدینہ کا عیسار ہے نا کہ وہ ایک بکری کی سری جو ہے وہ ایک گھر میں بکری زبا ہوئی تھی اور بکری کی سری جو ہے وہ اپنے ہمسائیوں کو انہوں نے بھیج دی کہ ان کو زیادہ ضرورت ہے ہم نہیں کھاتے اور انہوں نے اپنے ہمسائے کو انہوں نے اس سے اگلے ہمسائے کو وہ سب عیسار اور سیکریفائز اور بکری کی سری چکر لگا کے واپس پہلے گھر میں پہنچ گئی تھی یہ وہ عیسار کا پیغام ہے اللہ ہمیں خود غرضی سے بچائے سیلفشنس سے بچائے سیلف سینٹرڈ ہونے سے بچائے ایگوئزم سے بچائے ہمیں تکبر سے بچائے اور ہمیں دلوں کی کشادگی عطا فرمائے اللہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کس سے بچ گئے جو دل کی تنگی سے بچ آج تو دل اتنے تنگ ہے آج تو دل اتنے تنگ ہے اتنے تنگ ہے کہ شیئرنگ اور کیرنگ کا تصور ہی نہیں آج اس خود غرضی کی زندگی میں وہ بھی تو رویہ بہتی ہے ہم دو ہمارے دو اور وہ جو دو بچے ہیں وہ اتنے سیلفش اتنے ایگوئسٹک اتنے کنسیٹڈ اتنے خود غرض میرا واش روم ہے میرا کمرہ ہے میرا آئی پیڈ ہے یہ میں اور میرا ہی نہیں ختم ہو چکتا کہیں کوئی شیئرنگ نہیں نہ ہم اپنا کھانا نہ ہم اپنے کپڑے نہ ہم کشیاں کچھ بھی تو شیئر نہیں کر سکتے کتنی تنگی زندگی میں یہاں تک یہ کہ کسی کو کسی اچھی چیز کا پتہ چل جاتا ہے کسی اچھی جگہ کا پتہ چل جاتا ہے کسی اچھی ٹیوشن سینٹر کا پتہ چل جاتا ہے وہ تک تو ہم شیئر نہیں کرتے اچھا مشورہ تک تو ہم شیئر نہیں کرتے اچھی گائیڈنس تو ہم شیئر نہیں کرتے دل تو اتنے تنگ ہیں ہم اپنی ریسپی تک شیئر نہیں کرتے اور یہاں تک دل تنگ ہیں کہ کسی کی تعریف تک کرنے سے بھی دل تنگ ہیں اللہ ہمیں دلوں کی کشاد کی عطا فرمائے اور وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جو اگلے وقتوں میں اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئیں گے جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑائی مہربان اور رحیم ہے دلوں کا بغض اور کینہ آپس میں مومنوں کی جو گندے میلے کچیلے قسیلے جذبات ہیں اس کو غل کہا جا رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈگریز ہوتی ہیں پہلے ایک ناپسندیدگی ہوتی ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی مجھے وہ بالکل کوئی ناپسند ہے مجھے اس کی آتیں اچھی نہیں لگتی یہ ناپسندیدگی ہے ناپسندیدگی کے بعد اگلی سٹیج ہوتی ہے نفرت I hate her پھر اس کے بعد اگلی سٹیج ہوتی ہے قدورت قدورت اور میل I just can't stand her tolerate نہیں کر سکتی اور پھر قدورت کے بعد بغض اور دشمنی اور عداوت پھر اس کے ساتھ دشمنی اور نرازگی اور خفقی اور پھر اس کے بعد وہ ظلم اور زیادتی اور انتقام تو یہ different degrees میں آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے دعا کتنی پیاری اپنے دلوں کو اس غل اور قینے اور قدورت سے بھی صاف کرنے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا نا کہ جب جنتی پول سے رات پر سے گزر جائیں گے تو پول سے رات کے بعد ایک مقام ہوگا جسے قنترہ کہا جاتا ہے وہاں پہ فرشتے روکیں گے اور جنتیوں کو کھولیں گے ان کے سینے اور ان کے دلوں میں سے کوئی میل کچیل غل اور قدورت ہوگی تو نکال دیا جائے گا پھر جنت کے دروازے بھی پھر جنتیوں کو فرشتے روکیں گے اور پھر کہیں گے دیکھو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے کوئی کھوٹ کھپٹ ہے کوئی معاملات ہیں تو یہی رفع دفع کر لو کیونکہ جنت میں کوئی خفگیاں اور ناراض کیاں نہیں ہیں جنت میں تو سب ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے لپک لپک کے جام لے رہے ہوں گے اور پھر کیا ہوگا سب ایک دوسرے کو سلامتی پہ رکھیں گے جنت میں کوئی خفگی ناراض کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا اور حدیث نے کیا بتایا تھا کہ جنتیوں کے دل تو پرندوں کی طرح صاف ہوں گے تو یہ وہ ہے جو جنت کے حصول اپنے دلوں کو غل کینے قدورتوں اور نفرتوں سے صاف کرنا ضروری ہے جنت کے حصول کے لئے اور ذہن میں دورالی جی میں واقعہ نہیں بتاؤں گی اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے سورہ حجرات نے پڑھا تھا کہ تم ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی نہ کیا کرو تو حضرت عبداللہ کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تین دن اوپر نیچے جنت کی خوشکبری ملی تھی اور ان میں کہانی میں پتا کیا چلا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے روز رات کو اپنا دل کا محاسبہ کر کے سوتے تھے کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ کوئی کھوٹ کھپٹ تو نہیں ہے اپنے دلوں کو صاف کر کے دیکھئے دل اتنے ہلکے ہو جائیں گے بوجھ اتنے کم ہو جائیں گے زندگی میں اتنا سکون اور آرام آ جائے گا اور گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق اطافت تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں منافقوں نے کہا تھا نا بنی نظیر والوں سے تم نہ جاؤ اس کا تذکر ہے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں کسی کی بات ہرگز نہیں ماننے گے آپ کو منافق جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ کا واہ یہ قطعی جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی ہرگز مدد نہیں کریں گے اور یہ اگر ان کی مدد کریں گے بھی نا تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے انہیں مدد نہیں ملے گی ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کے تمہارا خوف ہے اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے یہ کبھی اکٹے ہو کر یہ کبھی اکٹے ہو کر کلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے لڑیں گے بھی نا تو کلے بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر یا آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر دل ان کے دوسرے سے پھٹے ہیں ان کا حال یہ کہ یہ بے اکل لوگ ہیں یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدد پہلے اپنے کیئے کا مزہ چک چکے ہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ان کی مثال شیطان کسی ہے پہلے وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر اور جب انسان کفر کر بہتتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے پھر دونوں کا انجام یہ خونہ ہے کہ ہمیشہ کے لئے جخنم میں جائیں گے اتقو اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور کیا کرو ولتنظر نفس ما قدمت لگدن اے لوگوں اللہ سے ڈر کے دیکھو تم نے کل کے لئے کیا سامان کیا کل کے لئے مطلب یہاں دنیا کے کل کے لئے نہیں کہ اپنے بیٹوں کے لئے کتنی جائداد بنا لیے فیکٹریاں دو چار چھوڑ چھو لے ہو پوتوں کے لئے کوٹھیاں پلوٹ چھوڑ چھو لے ہو کہ نہیں اپنے کل کے لئے موت کے بعد اپنی قبر کے لیے خشر کے لیے پل سرات کے لیے کیا سامان کیا اللہ سے ڈرتے رو یقیناً تمہارا رب ان تمام عامال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود اپنا نفس ہی بھولا دی یہی لوگ فاسق ہیں دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے برابر نہیں ہیں جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خواب سے دبا جا رہا ہے پھٹا پڑ رہا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا رحمان اور رحیم وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس سرا سرسلامتی امن دینے والا نگے بان سب پر غالب اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا بڑا ہی ہو کر رکھنے والا پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورتگری کرنے والا اور اس کے مطابق صورتگری کرنے والا اس کے لیے بہترین نام ہے ہر چیز جو آسمان اور زمین میں اس کی تسبیح کر رہی ہے وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرما اسلام اپنی پہچان برہان فرقان قرآن عطا فرما سورہ الممتحنہ مدنی صورت ہے دو رکوات تیرہ آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹیت نمبر پر آنے والی صورت آیت نمبر دس میں ممتحنہ کے الفاظ ہیں اور یہ صورت بھی دو عرابی کیفیتوں میں دو زیر زبر کے فرق کے ساتھ ہے ممتحنہ اور ممتحنہ امتحان لینے والی اور امتحان لینے والی صورت یا وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے اور سورہ الممتحنہ کے ساتھ جو واقعہ اسوسییٹڈ ہے حیات تیبہ کا وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے فتح مکہ کے واقعے کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیجئے مختصر انرو داد اگر میں آپ کو سنا دوں پھر ہمیں آیات سمجھ آئیں گے اور ان کا پس منظر بھی سمجھ آئے گا آپ کو پتہ ہے کہ دو ہجری میں بدر تین میں اخت پانچ میں خندق اور آپ نے فرما دیا کہ اب وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے چھے ہجری میں آپ کو عمرے کا حکم دیا گیا آپ تشریف لے گئے ہم نے پڑھا سورہ الفتح میں آپ کو روک دیا گیا اور سلحہ دیبیہ کا امن معاہدہ جو ہے وہ مسلمانوں اور مدینہ اور مکہ والوں کے درمیان وہ معاملہ تیہ پایا سلحہ دیبیہ کے امن معاہدے کے بعد پھر غزوہ خیبر کا معاملہ ہوا مسلمانوں کے وفود اور دعوت اور تبلیغ کی فرصت ہوئی لیکن آٹھ ہجری میں اللہ کے حکم سے کیا ہوا اللہ نے ابو سفیان کے دل میں ڈالا اور کچھ جو حالات رونما ہوئے تھے اس کی وجہ سے ابو سفیان نے آ کر سلحہ دیبیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہمارا اور تمہارا وہ جو امن کا معاہدہ تھا سلحہ دیبیہ کا اب وہ کیا ہے اب وہ منسوخ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منسوخ کرنے پر اس کو تسلیم کر لیا ابو سفیان کو تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس ہوا کہ شاید اس سے کمی اور غلطی کا معاملہ ہوا ہے وہ پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا لیکن آپ نے اس کو واپس اس کی تجدید نہیں کی پھر حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لے گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گیا دونوں نے اس کی تجدید اس لیے نہیں کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو کچھ حوایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو تلوار اٹھا لی اور انہیں کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید نہیں کی دی تو تو پھر میرے پاس کیوں آئے بہرحال اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جب اللہ کچھ کرنا چاہتے تو اس کے وسائل اور اسباب بنا دیتا ہے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کے وسائل کا معاملہ ہے اگر یہ معاہدہ چلتا رہتا تو آپ کبھی بھی معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مکہ کے اوپر حملہ آور ہو کے مکہ کو فتح نہ کرتے لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے پہلے مکہ کو فتح کروانے کا ارادہ کر رکھا تھا چونکہ اللہ کا یہ ارادہ تھا اور اللہ کا یہ حکم تھا تو اللہ نے ابو سفیان کے دل میں یہ بات ڈالی اور اس نے خود سے خود معاہدہ منسوخ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کا رستہ آسان کر دیا جب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے لیے لشکر کی تیاری کا حکم دیا جب یہ حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے لیے اور رساری روداد کو بیان کرنے کے لیے اپنے بڑے صاحب رائے اور بڑے قابل اعتماد سچے امانتدار صحابہ اکرام کے ایک بہت محدود سے گھروں کو بلائیا اور ان کے ساتھ یہ سارا سارا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا اور ساتھ ہی ان کو اس بات پر بھی پابند کیا کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا کیا اور فتح مکہ کا جو ارادہ کیا ہے اس کو مکمل سی کا اراز میں سیکرسی میں رکھا جائے اور ان سے وعدہ بھی لے لیا گیا لیکن شیطان تو شیطان ہے پتہ نہیں کب کس کے دل پر کیسے وار کر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو اس وقت شریک مشورہ بھی تھے اوپیسی وہ بہت قابل اعتماد سمجھ کے شراقت مشورہ کیے گئے تھے حضرت حاطب بن نبی بلتا رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ جو ہم نے دیکھا تھا نا حب الشہاوات تھی اور وہ جو ہم نے سورہ توبہ میں بھی پڑھا تھا انکان آباؤکم وابناوکم وازواجکم وہ اپنے گھر والوں اور اپنے ازواج کی محبت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آگئی اور جب محبتوں کا پیمانہ درست نہیں رہا تو پھر وہ شیطان کے وسوسے دل میں گھر کر گئے اور سرکشی ہو گئی بدہدی ہو گئی نافرمانی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شیطان ہے اور ایسو پر شیطان حملے کر دیتا ہے ہوا اصل میں روداد یہ تھی کہ حضرت حاطب بن ابی بلتا مکہ کے لوکل نہیں تھے یہ مکہ کے باہر سے اپنے اہل خانہ کو لے کر خجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور کا وقت تھا ان تیرہ سالوں میں یہ مکہ کے باہر سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تھے ان کا صرف ان کے اہل خانہ اور بیوی بچے ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت حاطب بن ابی بلتا تو حجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے لیکن ان کے اہل خانہ ازواج اور اولاد ابھی مکہ ہی میں تھی اب جب حضرت حاطب بن ابی بلتا کو یہ پتا چلا آٹھ ہجری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کو فوراں یہ فکر لا خق ہوئی کہ باقی کے مسلمان باقی کے مہاجر جن کے اہل خانہ یا کوئی رشتدار مدینہ میں ان کا تو قبیلہ بھی وہاں پہ ہے ان کی تو برادری بھی وہاں پہ ہے ان کی تو باقی خاندان کے لوگ بھی وہاں پہ ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے اور شاید ان کو مشکین سے بچا لیں گے اور ان کو پناہ دیں گے میری بیوی بچے تو بالکل تن تنہا اکیلے ہیں نہ کوئی قبیلہ نہ کوئی خیش نہ کوئی برادری نہ کوئی معاون اگر حملہ مسلمانوں نے کیا تو مشکین مکہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ سختی اور تلخی کا معاملہ اور ظلم کریں گے بیوی بچوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آگئے ایمان جو ہے وہ بگڑ گیا شیطان نے لکمہ تر بنا لیا اور بدہدی کے مرتقب ہو گئے خط لکھ دیا حضرت خاطب بن نبی بلتار رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دیا کس کو خط لکھ دیا مشکین مکہ کے سرداروں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے لشکر کی تیاری اور مکہ کے حملے کا جو ہے اس کی خبر دینے کا خط لکھا اور سرداران قریش سے اس خط کی خبرگیری کے بدلے اپنے اہل خانہ کی امان کا وعدہ لیا کہ میں آپ کو مخبری کر رہا ہوں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارادے کی اور اس کے بدلے میں اب آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے اصل میں محبتوں کا پیمانہ بھی بدلہ تھا شیطان کا ترنوالہ بھی بنے تھے اور ساتھ ہی اللہ پر توقل نہیں رہا تھا گویا ان کے نزدیک برادری اور خاندان اور قبیلے کی حفاظت جو ہے وہ اللہ حسبی اللہ کا تصور دن سے نکل گیا حسبن اللہ نعم المولا و نعم الوکیل کا تصور دن سے خارج ہو گیا تھا اور یہ معاملہ کر بیٹھے یہ جو دل کی حالت ہے نا اسی لئے بہت امپورٹنٹ ہے محبتوں کا پیمانہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ توقل کنات صبر شکر اسی لئے ان پر اتنا سٹریس کیا جاتا ہے کہ یہ دل کی عبادت روحانی عبادتوں میں جب بگاڑ آتا ہے نا تو پھر ایمان برباد ہو جاتا ہے بہرحال عزت حاتی بن نبی بلتا نے وہ خط لکھا اس کے بدلے ان سے امان کا وعدہ لے لیا اور یہ خط دیا کس کو ترسیل کے لئے ذریعہ کیا بنایا وہ ایک الگ روداد ہے کہ مکہ میں ایک فاہشہ عورت تھی جو ناچ گانا کرتی تھی اور اس زمانے میں اس کے بہت سے چاہنے والے تھے وہ ان پر مال اور اپنی توجہیں لٹاتے تھے اب جب مسلمان ہو گئے وہ لوگ اور وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو اس کا دھندا مندہ پڑ گیا اب مالی تنگی کا شکار وہ مکہ سے پھر مدینہ ہجرت کر کے چل کے سفر کر کے آئی کہ شاید وہ جو اس کے پرانے چاہنے والے ہیں شاید ان کو اپنی طرف مائل کر کے کوئی مال کمانے میں کامیاب ہو جائے لیکن یہ تو امناچ گانا موسی کی یہ لحوال حدیث کو ترک کر بیٹھے تھے ان سب سے مایوس ہو کے وہ واپس مکہ پلٹ رہی تھی یہ فاہشہ عورت جو مکہ جا رہی تھی حضرت حاطب بن نبی بلتا نے خط اس کو دے دیا کہ تم سرداران نے مکہ کو پہنچا کر میرا یہ حکم اور قول و قرار ان سے لے لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی وہ کافلہ جس میں وہ عورت جا رہی تھی اس کے تاقب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اور دو تین صحابہ اکرام کو تاقب میں بھیجا اس عورت کا حلیہ بتایا انہوں نے کافلے کروکا اس عورت کو پوچھا اسے درائیا دھمکایا لیکن وہ جھوٹی تھی وہ انکار کر رہی تھی کیونکہ حیاء نہ رہے تو تو جو چاہے کر بہرحال پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک دھمکی دی کہ اب تمہارا جو ہے ہم تلاشی لیں گے تو اس نے اپنے بالوں کے جھوڑے میں سے وہ خط نکال کے دے دیا جب اس نے وہ خط نکال کے دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خط لائے گیا تو نیچے حضرت حاطب بن نبی بلتا کا نام بھی تھا اور مخبری اور وعدہ اور ایمان اور سارا تذکرہ موجود حضرت حاطب بن نبی بلتا کو بلالیا گیا لیکن سچے سچے ہی ہوتے ہیں انہوں نے اطراف خطا کیا انہوں نے معافی مانگی انہوں نے استغفار کیا اور اللہ بھی معافی مانگنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ممتہنا کی آیات نازل کر کے اس عمل کرنے والوں کو ہلا کے رکھ دیا اور جھنجوڑ کے رکھ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے اپنا لشکر لے کر گئے ایک بہت بڑی اتعداد مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ رمضان المبارک میں آٹھ ہجری رمضان المبارک میں مدینہ سے نکلے اور رمضان ہی کے مہینے میں سفر ہوا اور آپ رستہ بدلتے ہوئے نکلے تاکہ مشرقین مکہ کو خبر نہ ہو کہ آپ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اور بالکل فرق رستے سے جب آپ این مکہ کے پاس پہنچے تو آپ رات کے وقت پہنچے اور آپ نے بڑی جنگی حکمت عملی سے اپنے سارے لشکر کو کہا کہ اپنے خیمیں دور دور کریں اور پھر کہا کہ ان میں چراغ جلا دیے جائیں تاکہ دور سے جب مشرقین مکہ مکہ کے مضافات میں دور دور تک پھیلے ہوئے خیموں کا لشکر دیکھیں تو مسلمانوں کی اصل نفری سے زیادہ طاقت دیکھیں تو وہ روب میں آ جائیں اور یہی ہوا جب ابو سفیان کو خبر ہوئی خیموں کے اندر چراغی چراغ جل رہے ہیں تو وہ اتنا روب میں آیا کہ اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار پھینگ دیئے بلا جنگ آپ نے یہ ساری سٹرائٹیجی اپنائی ہی اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حرم کی خدود کے اندر کتال جنگ خون ریزی یہ خدود ہے یہ خدود ہے شریعت کی حرم کی خدود کے اندر قتل اور خون ریزی منع ہے آپ حدود اللہ سے تجاوز نہیں کرنا چاہتے تھے اس نے بڑے جنگی حکمت عملی کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کیا گیا ابو سفیان نے ہتھیار پھینگ دیئے آپ نے معافی قبول کر لی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ نے اعلان فرما دیا جس کو ابو سفیان نے پناہ دی ہم نے اس کو پناہ دی اگلے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر اپنے ناکہ کے اوپر مدینہ میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں within 8 years آٹھ سالوں کے اندر اندر وہ کافلہ ابھی آٹھ سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مکہ کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے تھے مکہ تو مجھے تمام روح زمین کی بستیوں سے زیادہ محبوب ہے اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے ہیں میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا آٹھ سالوں بعد آپ فاتحے مکہ بن کے داخل ہوتے ہیں لیکن کوئی تقبر نہیں کوئی ظلم جبر زیادتی نہیں آپ فرما رہے ہیں وہی جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تصریب علیکم اليوم جاؤ میں نے تم سب کو ماف کر دی آپ نے ماف کر دیا سب کو ماف کر دیا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اوٹھے گرانے والے قتل کے متحرک بننے والے عثمان بن طلح وہ جو قلید بردار تھے جو غستاخی کرتے تھے چابی نہیں دیتے تھے انہی کے ہاتھ میں چابی پکڑا کے کہہ دیا اب آج کے بعد قلید بردار گئی ہوں گے ان کی آلوں گی آپ نے سب کو ماف کر دی حضرت امیہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے وہاں پہ غسل فرمایا وہاں پہ چاشت کی نماز ادا کی امیہانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھر میں کچھ لوگوں کو امان دی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تلوائے سوند کہ ان کے سر کے اوپر کھڑے میں کہ ان کو قتل کر دیں گے آپ نے فرمایا جس کو امیہانی نے امان دی اس کو ہم نے امان دی بہت بڑا پیغام ہے آپ کی چچا ذات بہن ہے اپنی چچا اپنے ددیالی رشتوں کو امپورٹنس دی جاری ہے خواتین اسلام کو امپورٹنس دی جاری ہے عورتوں کو امپورٹنس دی جاری ہے بات سن اتنی مصروفیت کا وقت نہیں ایک خاتون اسلام کا وقت سننے اور پھر اتنی عزت اور درجہ کہ جس کو امیہانی نے پنا دی اس کو ہم نے پنا دی کتنے امپورٹنس پیغام ہے اور وہ ماف کرنے کا طریقہ اکرمہ بھی ماف کر دی جاتے ہیں ہند بھی ماف کر دی جاتی ہیں ابو جہل کی بیوی بھی ماف کر دی جاتی ہیں خطاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا اب یہ وہاتھ بن نبی بلتا کا تفسرہ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگوں جو امان لائے ہو اگر میری رامج ہاتھ کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو ایسے جیسے اللہ نے نا تفسرہ کر کے رکھ دیا حالانکہ جو حق تمہارے پاس آئے اس کو مانے سے وہ انکار کر چکے ہیں اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیج دے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب چانتا ہوں جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا کیسا چھپ چھپا کے ان کے ساتھ دوستیوں کی طرح ڈالے گا وہ یقیناً راہِ راز سے بھٹک گیا ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں گے وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتداریاں کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد یہی سمجھایا جا رہا ہے حاطب بن نبی بلتا کو کہ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں آکر یہ کام کر لیا تھا عدم توقع میں آکر یہ کام کر لیا تھا بدہدی کر بیٹھے تھے اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہ ہی تمہارے عمال دیکھنے والا ہے تم لوگوں کے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں ہم نے تم سے قفر کیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دعوت اور بیر پڑ گیا ہے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنہ تھا کہ میں آپ کے لئے بکشش کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لئے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعاتی اے ہمارے رب تیرے اوپر ہی ہم نے بھروسہ کی ہے تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لی ہے اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لئے فتنہ نہ بنا دے اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر کر تو بہترین تو زبردست اور دانہ ہے انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لئے اور ہر اشخاص کے لئے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کا امیدوار ہے اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے اپنی ذات میں آپ محمود ہے بہید نہیں اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جسے آج تم نے دشمنی مول لی اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نہیں کی اور انصاف کا برطاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے اور تمہارے خراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے ان سے جو لوگ دوستی کریں گے وہ ظالم ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے ایمان کی جانچ پر تال کر لیا کرو اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے صلاحہ دیبیہ کے بعد اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمان مرد مکہ سے مدینہ آتے تھے تو پروفیس اللہ علیہ وسلم ہم تو انہیں واپس کر دیتے تھے رود آدم دیکھ چکے ہیں حضرت ابو جندل کی ابو بصیر کی لیکن پھر جب کچھ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو مرکہ والوں نے کہا کہ اب ہم انہیں واپس کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی شک دکھا کر کہا کہ معاہدے میں کیا لکھا ہے کہ جب کوئی مرد ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو ہم عورتوں کو واپس نہیں کریں گے تو جو ہجرت کر کے عورتیں آ جاتی تھی پھر ان کو واپس نہیں کیا جاتا تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ جب یہ آتی ہیں تو ان کے ایمان کو پرک لو کیوں کیونکہ وہ ایک فائشہ عورت آئی تھی اور اس کی وجہ سے کتنا فتنہ ہوا تھا تو اس لئے کہا گیا کہ ایمان کی تحقیق کر لو اور ایمان کی تحقیق کے معاملے میں اللہ کہتا ہے کہ صرف یہ ہے کہ تم جانچ پر تعل کر لو ان سے کلمہ سن لو اور اگر وہ کلمہ پڑھتی ہیں اور اسلام کا دعویٰ کرتی ہیں تو ان کے دلوں میں نقب نہ لگانا کیونکہ کسی کے دین کے بارے میں قرید اور ٹو لگانا ججمنٹل ہونا دین اللہ اور بندے کا معاملہ ہے پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو نہ وہ کفار کے لئے حلال ہے اور نہ کافر ان کے لئے حلال کیونکہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا اپنے کافر ازواج کے ساتھ نکاح منسوخ ہو جاتا ہے ان کا کافر ان کے کافر شہروں نے جو مہر ان کو دی ہیں انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دی ہیں وہ تم ان سے واپس لے لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دی ہیں وہ ان سے واپس مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے وہ علیم اور حکیم ہے اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کچھ کافر واپس نہ ملیں تمہیں کبھار سے واپس نہ ملیں اور تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیئے ہوئے مہروں کے برابر ہے اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر وہ ایمان لائے ہو جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کیلئے آئیں اور اس بات کا اہد کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے بیعت کے الفاظ بتائے جا رہے ہیں مہات المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے لیکن بیعت لینے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ کبھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لیتے تھے کیونکہ حدیث کی تعلیمات ہیں کہ نہ مہرم مرد اور عورت کا ہاتھ آپس میں جسم کا کوئی حصہ مس نہیں کرنا چاہیے حدیث کے الفاظ ہیں مومن عورتوں اور مردوں کے لیے آپ نے برمایا ہے کہ تیرہ جسم کسی کیچر سے لتڑے وے خنزیر سے جا ٹکرائے اس سے بہتر ہے کہ کسی نہ مہرم کے جسم کے ساتھ مس کر جائے تو آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کرتے تھے آپ یا تو ہاتھ کے اشارے سے بیعت کرتے تھے یا کپڑے کی چادر کا ایک کنارہ خود اور ایک خواتین کو پکڑا لیتے تھے یا دھاگا یا رسی یا پانی کے برطن میں ہاتھ ڈال کر بیعت کر لی جاتی تھی اور بیعت کے یہ الفاظ ہوتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کر رہی تھی فتہ مکہ کے موقع پر تو جب اس جگہ پر آپ پہنچے تو ہند نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو سفیان جو ہے نا وہ بہت بخیل ہیں اگر میں ان کے مال میں سے کوئی چوری کر لوں مطلب یہ وہ لوگ تھے جب بیعت کر رہے ہوتے تھے نا تو کانشس ہوتا تھا کہ پھر اس کے بعد اب بدعیدی نہیں ہوگی چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی اور کسی عمر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے بکشش کرو یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے علاوہ کچھ اور خواتین سے جب بیعت لیتے تھے تو اس بات پر بھی بیعت لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی کیونکہ مکہ اور مدینہ میں عورتوں کا نوحہ کرنا اور بین کرنا بہت رائج تھا وہ بیعت کر رہی تھی تو جب آپ بیعت کے اس لفظ پر پہنچے نا کہ تم نوحہ نہیں کرو گی تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور اٹھ کے چلی گئے اٹھ کے چلی گئی اور پھر دو تین دنوں کے جب آپ واپس آئی اور پھر بیعت کا تقاضی کی اور درخواست کی کہ اب میرے سے بیعت لے لیں تو ادھر بیٹھے ہوئے جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے وجہ پوچھی کہ جب پچھلے دو تین دن تو پہلے آئی تھی اور بیعت کرنے کے لیے آئی تھی تب تو بیعت کیے بغیر چلی گئی تھی تو اب تو کیوں واپس آئیے تو اس نے کہا کہ دیکھو اصل بات یہ کہ میری ہمسائیگی میں ایک وفات ہوئی تھی اور ان کی وفات پر نوحہ کرنا مجھ پر کیا تھا ادھار اور کرز تھا یعنی انہوں نے میروں کے وفات کے اوپر نوحہ کیا ہوا تھا تو مجھ پر کرز اور ادھار تھا کہ میں نے ان کا نوحہ کرنا ہے لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں نے اب بیعت کر لی تو پھر تو میں نوحہ کر نہیں سکتی تو میں نے کہا میں پھر لے ان کا ادھار اور کرز پورا کر رہا ہوں اور پھر میں بیعت کر مطلب یہ کانشیسلی انٹرنگ انٹو اسلام ہے یہ کانشیسلی وہ جو جاہل انپڑ گوار عورتیں تھی وہ بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لیتی تھی تو اس کے بعد واپس جانے کا معاملہ نہیں ہوتا ہم کتنی دفعہ نماز میں کہتے نماز میں تشہد میں قبلہ روحوں کے انگلی اٹھا کے ہم کہتے اشہدون لا الہ الا اللہ ہماری زندگی کھانا پینا خوشیاں غمیاں شادیاں بیاء لباس اقلاق کس کی گوائی دیں گے اس قرآن کی گوائی لیکن گوائیاں ہیں ہی نہیں یہ وہ بیعت ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں یہ جو وعدیں ہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں اللہ ان کو نبھانے کا ذرف عطا فرما دے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناو جن پر اللہ نے غزب فرمایا جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جسے قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں صدق اللہ اللہ سورہ صوف مدنی صورت ہے دو رکوا چودہ آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی فرس نمبر پر آنے والی صورت ہے چوتھی آیت میں یو قاتل ہونا فی سبیلی ہی صفا کا تذکرہ ہے اور جنگ اخد کا جو متصل زمانہ ہے اس میں نازل کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تسبیقی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان میں اور زمین میں ہے اور وہ غالب اور حکیم ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا لما تقولونا ما لا تفعلون تم وہ باتیں کہتے کہ اوہ جو تم کرتے نہیں ہو قابورا مقتنند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون اللہ کو غزب اور غصے میں سب سے بڑی بات یہ کہ تم کہتے ہوئے تو بڑی بڑی باتیں کہہ دو دعوے کر دو قولو قرار کر دو لمبے لمبے قلابے جڑو اور تم اس قول اور فیل کے تذات کا شکار ہو کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو قول اور فیل کا تذات ظاہر اور باطن کا روئیے کا فر یہ نفاق ہے جس کی تردید کی جاری ہے دائیہ نے دین کو بھی سکھایا جارہا ہے باقی لوگوں کو بھی سکھایا جارہا ہے کہ جو کہتے ہو جو پریج کرتے ہو جو بتاتے ہو جو سکھاتے ہو جو سمجھاتے ہو پہلے اس پر خود عمل کرو یاد رکھئے گا بے عمل دائی کی دعوت میں تاثیر نہیں ہوتی باعمل دائی کی دعوت میں تاثیر ہے اللہ ہمیں باعمل بنا دے اللہ ہمیں قول اور فیل کے تذات سے بچا دے اللہ ہمارے بارے میں جو لوگ گمان کرتے ہیں اللہ ہمیں ویسہ بنا دے اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی دیوار ہے یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنے قوم سے کہی تھی ہے میری قوم کے لوگوں تو مجھے کیوں عذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ورسول ہوں کہ جب انہوں نے ٹیڑ اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑے کر دی ربنا لا تزے قلوبنا اللہ فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ورسول ہوں تصدیق کرنے والا آیا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے موجود ہے اور خوشخبری دینے والا آیا ہوں ایک رسول کا جو میرے بعد آئے گا جس کا نام کیا ہے اسمہو احمد تورات میں اور انجیل میں تورات اور انجیل میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پشنگوئی اور خوشخبری نہیں تھی صرف ان سے ایمان لانے اور مدد اور نصرت کا وعدہ نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسمہو احمد آپ کے والد کا نام عبداللہ آپ کی والدہ کا نام آمنہ آپ کی بستی مکہ کی بستی کی نشانی اور علامتیں مدینہ کی بستی جس میں آپ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے کہ وہ سیاہ پہاڑوں والی اور خجوروں کے باغوں والی ہوگی یہاں تک کہ اس دن ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نماز کی صفے نماز کی صفے اور ان کے سجدے کے آزا کی کفیتوں تک کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے لیکن وہ زد تھی ڈھٹائی تھی قصد تھا انانیت تھی اور دنیا کی محبت تھی جس کی بنیاد پر وہ انکار کرتے تھے بگر جب ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تو انہیں کہاں سرید ہو گئے اب بلہ شک سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بوتان گھڑے حالانکہ اسے اللہ کے آگے سر جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہے ایسے ظالموں کو اللہ حدایت نہیں دیتا یہ لوگ اپنے مو کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کے رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ناغوار کیوں نہ ہو کیوں وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو حدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خاموش شکین کو کتنا ہی ناغوار ہو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ دین غالب آنے کے لئے بنا دا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ وہ اپنے مو کی پھونکوں سے نور کو بجھا دینا چاہتے اللہ نور السما وات والارد اس کی نور کو بجھانا چاہتے وہ جو کسی کہنے والے نے کہا نورِ خدا ہے قفر کی حرقت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ نور بجھایا نہ جائے گا یہ نور پھونکوں سے نہیں بجھایا جائے گا یہ جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں یہود خنود دسارہ کر رہے ہیں نورِ اسلام کو مٹانے کے لئے نورِ قرآن کو بجھانے کے لئے یہ نور غالب آنے کے لئے بنایا ہے یہ غالب آ کے رکھے گا اصل بات ہے کہ اس کے غلبے کی فکر نہ کریں فکر کرنی ہے تو کس بات کی کریں کہ اس کے غلبے میں اس نورِ اسلام کے غلبے میں میرا اور آپ کا کتنا وقت کتنا مال کتنی صلاحیتیں کتنے اوقات کتنی اولادیں اس کے غلبے میں لگ رہی ہیں اس لگن اور اس ترپ کے ساتھ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اس جذبے کے ساتھ لگ جائیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے آج لوگوں کے پاس بور ہونے کی فرصت ہے میں کہتی ہوں بور ہونے کی فرصت کھا ہے ابھی تو نورِ توحید کا اتمام کرنا ہے اس غلبہ ہے نور میں اپنے تن، من، دھن، اوقات، صلاحیتیں اپنے گھر، اپنے بار، اپنی سواریاں اپنی اولادیں پیش کرنی ہے اور دھولا لیجی اس غلبہ اسلام اور غلبہ نور کے لیے علامہ اقبال نے تو سکھا دیا تھا ہمیں بچپن کی انظموں میں سکھا دیا تھا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے آئے یہ ہے اتمام نور توحید کی کوشش اور وہ جو چوٹا سا جگنو جو ہے وہ علامہ اقبال کا کیا کہتا وہ نظر آتا ہے کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میرا میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھ کو دیا بنایا یہ ہے وہ لگن اور وہ امید اور وہ خاکش جو لے کر مجھے اور آپ کو نکلنا ہے قرآن اور سنت کی دعوت کو لے کر نکلو اور پوری دنیا پیچھا جاؤ یہ ہے اتمام میں نور توحید جس کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا مشن بنانے اپنا اوڑنا بچھونا بنانے اپنے تن مندھن لگانے دیے سے دیا جلانا ہے دیے سے دیا جلانا ہے ان دیوں کو ان چراغوں کو بھجنے مت دیجئے ان چراغوں کو بھجانے کے لیے بڑے کوششیں کی جارہی ہیں اپنے مال لگائی اپنے وقت لگائی اپنے صلاحیتیں لگائیں دیے سے دیا جلاتے جائیے اس امید سے اس آرزو سے دن جب میں اور آپ اللہ کے خضور اکیلی تن تنہا حاضر ہوں گی تو شاید ایک چھوٹا صدیہ میں بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑی ہوں گی اور اللہ سبحانہ تعالی سے یہ کہوں گی کہ اللہ اللہ تیری سرات مستقیم کی ایک چھوٹی سی پکڈنڈی کو میری بھی روشن کرنے کی کوشش کی تھی اللہ میری بھی ایک چھوٹا صدیہ چلانے کی صحیح کی تھی اللہ تیرے ایک بھولے بھٹکے مسافر کو رستہ آنے کیلئے ایک شم اب میں نے بھی جلائی تھی سرخرو ہو جاؤں گی میں کامیاب ہو جائیں گی آپ اگر میرا رب کہہ دے گا صدقتی تو نے سچ کہا اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نور بصیرت اور نور بسارت عطا فرما اللہ ہمارے سینوں کو ہمارے گھروں کے آنگنوں کو ہمارے گھر کے افراد کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے اللہ اس غلبہ نور میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے والی ہوائیں اور بدلیاں بنا دے اے لوگو جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کیا کرو اس غلبہ اسلام کے لئے جہاد کرو کیسے بھی سبیل اللہ بھی اموالکم و انفسکم اپنے مالوں سے اور اپنی جہاد اپنی جانوں سے یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا اپنی جان اور مال سے جہاد کرو اللہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں عبدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا یہ ہے اصل کامیابی اور وہ دوسری چیزیں جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا اللہ کی طرف سے نصت اور قریب میں حاصل ہونے والی فتح بھی دے گا اہل ایمان کو خوشکبری دے دو اہلوں کو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددکار بنو جیسے عیسیٰ ابن مریم نے خواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددکار ہے مننسوری للہ کون ہے جو دین کی دعوت میں تبلیغ میں اشاعت میں نفاظ میں قرآن کے حقامات کو ماشے کے گلی کوچوں میں پہنچانے کے لیے کون ہے جو میرا مددکار ہے حواریوں نے کیا کہا تھا اللہ کو یہ جملہ کتنا پسند آیا تھا اللہ نے کوٹ آن کوٹ ان کا جملہ قیامت تک ایک دفعہ نے دو دفعہ قرآن میں محفوظ کر دی اللہ ہمیں یہ کہنے والا بنائے آج بھی دین کی اشاعت کے لیے تبلیغ کے لیے تعلیم کے لیے ہم سے اگر کوئی مدد مانگے آؤ دین کی تبلیغ اور تعلیم میں ہماری مدد کرو ہمیں ناخنون سوار اللہ کہنے والا بنا دے اللہ ہمیں اپنے مال اپنے اوقات اپنی صلاحیت اپنے سکلز اس کام کے لیے پیش کرنے کی توفیق قطاب فرما دے دھواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددکار ہیں اس وقت بنی اسرائیل کا گروہ ایمان لائے اور دوسرے نے انکار کیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کے ان دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے صدق اللہ العظیم سورہ الجمعہ مدنی سورت دو رکوات یارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی سورت ہے اور آیت نمبر نو میں یوم الجمعہ کا تذکرہ ہے پہلا رکو جو ہے وہ سات ہجری میں نازل ہوا اور اس حوالے سے پتہ چلتا ہے سات ہجری میں کہ یہ جو پہلا رکو ہے سورہ جمعہ کا اس کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ جمعہ کا پہلا رکو نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی تاری ہوئی اور میں اس وقت مہا پہ موجود تھا تو گویا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ غزوہ خیبر سات ہجری کے بعد اسلام قبول کیا تھا تو پہلا رکو گویا سات ہجری کے بعد نازل ہوتا ہے آگے چلے سے پہلے یہ بہرحال ضرور غور کر لیجئے کہ حضرت ابو حریرہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہے سب سے بڑا حدیث کا خزانہ پہنچانے والے راوی سات ہجری میں اسلام قبول کرتے عرودر حضرت قالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ صلح حدیبیہ کے بعد چھے ہجری میں اسلام قبول کرتے اتنی دیر سے آنے والے کتنے بڑے بڑے صحابہ ان سے پہلے فستہ بکل خیرات کر کے سابقون الولون بن گئے اور یہ اتنی دیر میں آئے لیکن دیر میں آنے کے بعد سب سے آگے نکل گئے ایک صحف اللہ بن گئے حضرت قالد بن ولید اور اتنے بڑے سپاہ سالار اعظم بن گئے اور ادھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑے راوی خدیث بن گئے اصل میں دیر میں آنے پر اور اپنی زندگی کے تاخیر کے حصے میں آنے پر مایوس نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا ویسے بھی اللہ نے کہہ دیا لا تقنتو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ میں تمہارے سب ماف کر دوں گا تم دیر آئے ہو درست آئے ہو جلدی آئے ہو دیر سے آئے ہو جوانی میں آئے ہو بڑھاپے میں آئے ہو جس وقت بھی آو گے اگر موت کے وقت سے پہلے پہلے آگے اور تم نے توبہ کر دی تو میں تمہارے سارے ماف کر دوں گا بس تم پلٹ آؤ تم میری فرما برداری میں دست بردار کر کے اپنے رائٹ آف ایکشن سے دست بردار کر کے میری فرما برداری میں جھگ جاؤنا میں تمہارے سارے ماف کر دوں گا جو تاخیر سے آنے والے بساوقات وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے وہ ندامت بہت ہے وہ پشے مانی بہت ہے وہ شرمندگی بہت اور وہ استغفار پھر وہ اس کی عمارت کو توڑتا ہے اور پھر وہ نئے سرے سے جب عمارت تعمیر ہوتی ہے تو وہ بہت خوبصورت اور بہت زیادہ پختہ ہوتی اور پھر یہ دو صحابہ اکرام تو مجھے بہت خوبصورت پیغام سکھا گئے یہ دونوں ان سب سے آگے شاید اس لیے نکل گئے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پرکھا اور ان کی جو دعبیت صلاحیتی تھی وہ انہوں نے دین کے لیے پیش کر دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کو اللہ نے حافظہ بہت اچھا دیا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی ان کی جنگی صلاحیتیں ملٹری ٹیکٹکس بہت زبردست تھیں بس اپنی یہ صلاحیتیں دین کے لیے پیش کر دی آپ سب سے یہی درخواست کروں گی دیر سے آئی ہیں جلدی آئے ہیں لیکن اپنی صلاحیتوں کو پرکھیں ہم میں سے بے صلاحیت کوئی بھی نہیں ہے ہم بہت گفٹڈ لوگ ہیں اللہ کا بہت احسان ہے اور بغیر صلاحیت کے تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا آپ سب کو اپنی اپنی صلاحیتیں پتائیں میں نہیں سجیس کر سکتی کہ فلاں یہ کر لے فلاں یہ کر لے اپنی صلاحیتوں کو پرکھیں اور جو آپ کو اپنی در بیس صلاحیت لگے اس کو دین کے لیے پیش کر دیں اس کو دین کے لیے پیش کر دیں اللہ کام کو بنائے گا نکھارے گا اور انشاءاللہ پہلے آنے والوں سے میں اور آپ انشاءاللہ آ کے بھی گزریں کہ اللہ ہمیں فست تبقل قیرات کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرا رکوع ہے حجرت کے فوراں بعد تھوڑی دیر بعد ہی وہ جمعہ کے دن جو ہے اس حوالے سے ناصل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ بادشاہ ہے قدوس ہے زبردست ہے خکیم ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے ان کی زندگی سوارتا ہے ان کو کتاب اور خکمت کی تعلیم دیتا ہے گویا یہ وہ آیت ہے اس سے ملتی جلتی آیات سورہ بکرہ میں آیت نمبر ون ٹوئنٹی نائن ون ففٹی ون سورہ لمران میں سکسٹی فور آیت یہ چار دفعہ اس سے پہلے تین دفعہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں نازل ہو سکی ہے یہ چوتی دفعہ آ رہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا آپ کی جو سب سے بڑا دنیا کی زندگی میں جو سب سے بڑا انقلاب جو تئیس سال کے چھوٹے سے پیریڈ میں رونما ہوئی تھی اس کا چار نکاتی طریقہ باقاعدہ تلاوت قرآن پھر تعلیم قرآن پھر اس کے ذریعے تربیت اور تذکیہ اور خدیث کی حکمتیں سکھانا اللہ ہم اس چار نکاتی ایجنڈے کو پکڑ کے غلبہ اسلام میں اپنا کردار پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ان دوسرے لوگوں کیلئے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے وہ زبردست اور حکیم ہے یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار ہی نہ اٹھایا ان کی مثال تو اس گدے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دی ہے ایسے ظالموں کو اللہ حدایت نہیں دیتا ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہیں یہ گھومند ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر پس تم ہی ایک اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنہ کرو اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو لیکن یہ بات ہرگیز اس کی تمنہ نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشید اور ظاہر کا جاننے والے اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو سورہ جمعہ کی آیت نمبر نو رکوع نمبر دو اس میں اب جمعہ کی احکامات ہیں یہ فوراں ہجرت کے بعد ہی یہ آیات نازل ہوئیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو خریدو فروق چھوڑ دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرتے رہو شاید یہ کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے جمعہ کے دن کے احکامات یہاں پہ سورہ جمعہ میں دیے جا رہے ہیں جمعہ کے احکامات سے پہلے عربوں کے اندر جمعہ کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا جب جمعہ کی اجتماعیت اور جمعہ ہو کر اکھٹے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم آیا تو پھر اس کو یوم الجمعہ کہہ کر پکارا گیا اجتماعی عبادت کا دن پچھلی شریعتوں میں بھی تھا یہود کے لیے وہ سبت اور ساتڈے کا دن تھا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا اور یہود کے چونکہ شریعت کے احکامات ہماری شریعت سے بہت زیادہ بھاری تھے تو سبت کے دن میں ان کو سارا دن کوئی دنیاوی کام کاج کرنے کی پابندی تھی ہمارے لیے تو جمعہ کے احکامات بہت آسان اور سہل ہیں میکسیمم اگر ساری بھی جمعہ کی سنتوں کو موقع دا سنتوں کو غسل کرنا وضو کرنا پاکی طہارت وہ ساری سنتوں کو بھی اگر اڈاپٹ کر کے خطبہ سننا ساری بھی سنتوں کو اڈاپٹ کی اور فرائض کو جمعہ کے ادا کیا جائے تو میکسیمم دو نہیں تو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں باقی سارا دن جو ہے وہ فرصت کا ہے تو ان کے شریعت کے اقامات ہماری شریعت سے بہت زیادہ سخت تھے اگر ہم دیکھیں تو جمعہ کا حکم مکی دور ہی میں آ چکا تھا لیکن ظاہر ہے مکی دور میں تو نمازیں بھی یہ لوگ چھپ چھپا کے پڑھتے تھے اجتماعی باجماعت جمعہ کا اتمام مکہ میں تو نہیں ہوا تھا لیکن حضرت مصب بن عمیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ میں جمعہ ادا کروایا تھا اور یہ ان کو ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو آپ نے چار دن پہلے قبہ میں قیام کیا تھا اور یہاں سے پھر جب آپ جمعہ کے دن نکلے تھے تو آپ نے بنو سالم بن عوف کے مقام پر جمعہ یہ پہلا جمعہ ہے جو آپ نے ادا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ جمعہ کو زوال کے بعد جلدی ادا کرتے تھے اور جمعہ کی ادایگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو زخر کی نماز کی چار فرض رکھتے ہیں ان کی دو رکتوں کی جگہ آپ نے جمعہ کے خطبے کو قرار دیا اور دو رکتوں کی جگہ باجماعت نماز جو ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے آپ کے دور میں جمعہ کے لیے ایک آزان دی جاتی تھی لیکن جیسے جیسے مدینہ میں اسلام زیادہ پھیلتا چلا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں پھر دو آزانیں جمعہ کے لیے دی جانے لگی اور ایک پہلی جو ہے وہ اویر کرنے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے اور دوسری نماز کے آزان کے لیے اور جمعہ کی فضیلت کی حوالے سے وہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جمعہ کے دن جو شخص خوصل کرتا ہے حد تل امکان پاکی اور تہارت استعمال کرتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے خوشبو لگاتا ہے پاک صاحب ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور پھر مسجد چل کے جاتے ہیں اور پھر دو لوگوں کو ہٹا کے درمیان میں نہیں بیٹھتا امام کا خدبہ سنتا ہے اور پھر وہ دو رکتیں ادا کرتا ہے تو اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ بھی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ فرشتے ہر آنے والے کا نام ترتیب واردرج کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ امام خطبہ پڑھنے لگے اور جب امام خطبہ پڑھنے لگتا ہے تو پھر فرشتے بھی نام لکھنا چھوڑ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں تو گویا یہ اپنے بچوں کو ضروری سمجھایا کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جمعہ کے ریجسٹر میں ہمارا نام درج ہو جائے تو ہمیں خطبے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے اور ویسے بھی وہ جو چار رقتوں کی فرضیت ہے وہ جمعہ کے جو عربی خطبہ ہے اس کے ساتھ ہی جمعہ کی فرضیت مکمل ہوگی اور بچوں کے لیے تو خیر بہتر وہ جو میں نے کل بھی کہا کہ جو ہفتہ وار کلاسز بچوں کے لیے دھونٹے پھرتے ہیں لڑکوں کے لیے بہترین ہے کہ وہ اردو کا خطبہ سنے تاکہ ہفتے میں ایک دفعہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا جو ہے وہ پیغام ان تک ضروری پہنچائے اور یہاں پر جو فرمایا جا رہے ہیں کہ فس آؤ تم دوڑو تو دوڑو کا مطلب یہ نہیں کہ سرپٹ دوڑا جائے حدیث کا وہ واقعات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کیفیت میں تھے اور پیچھے آپ نے شور و غل سنا سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کوئی بھی ہوتا آج کے دور کا بھی تو شاید یہی کرتا ٹیمٹیشن میں تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ جب جماعت کھڑیوی دیکھو تو اپنے وقار کے ساتھ چل کے آؤ مومن جو ہے اس کی شخصیت میں ایک اپنی اٹھان ہے ایک جماع ہو ایک ایک اپنے وقار کے ساتھ کام کرتا ہے ایسے سرپٹ دوڑنا اس کے لئے پسندیدہ نہیں اس کے وقار کے خلاف اپنے وقار کے اور اتمنان کے ساتھ چل کے اور جتنی جماعت ملے اس کو پڑھ لو باقی کی بات میں مکمل کر لو تو دوڑنے کا مطلب ایکچلی وہ نہیں ہے دوڑنے کا مطلب ہے کہ بروقت اپنی ٹائم مینجمنٹ اپنی پلاننگ اپنے نظم و ضبط اور اپنے ڈسپلن کا ماملہ اور پنکچوالیٹی کا ماملہ کرو اور جمعہ کی فرضیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر آقل بالغ مسلمان آزاد مسلمان پر جمعہ فرد ہے اور جمعہ چھوڑنے کی جو لچک ہے کہ وہ شخص جو کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسا بیمار ہے جو کسی ایسے بیمار کی عیادت کر رہا ہے جس کے لئے کوئی اور عیادت کرنے والا یا تیمارداری کرنے والا نہیں یا وہ شخص جس کے جان مال عزت اور عبرو کو خطرہ ہے یا بہت زیادہ مسلدھار بارش ہے کیچڑ ہے فسلن ہے یالہ باری ہے برفباری ہے کوئی ایسی تھنڈر سٹارمز وغیرہ ہیں جو رکاوٹ کا معاملہ بن رہے ہیں تو ایسی حالات میں اس کا عزر موجود ہے لیکن اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے وہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو ممبر پر کھڑا کر دوں نماز کی امامت کا کہ اس کے لئے کھڑا کر دوں اور خود ایک انگارہ لے کر جاؤ اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جہاں پر مرد بغیر کسی عزر کے جمعہ کی نماز کے لئے حاضر نہیں ہوتے اور حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ بغیر عزر کے جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں بلا عزر جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دل کو منافق کا دل بنا دے گا کچھ حوایات میں آتا ہے اللہ ان کے دلوں پر مخر لگا دے گا کچھ میں آتا ہے اللہ ان کے دلوں پر پردے یا کفل چڑھا دے گا تو یہ بلا عزر جمعہ چھوڑنے کا انجام ہے اور حدیث کی الفاظ آتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے جو شخص اسے معمولی سی چیز سمجھ کے اس کا حق نہ مان کر اس کو چھوڑ دے گا اللہ اس کا حال درست نہیں کرے گا نہ اسے برکت دے گا خوب سن رکھو نہ اس کی نماز نماز ہے نہ روزہ روزہ ہے نہ اس کا حج حج ہے نہ اس کا صدقہ صدق ہے اس کی کوئی عبادت کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک وہ جمعہ چھوڑنے کا رویہ ترک نہ کرتے تو یہ جمعہ کی اہمیت ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے مسجدوں کے اندر جمعہ بہت لوگ چھوڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور ویسے یہ دیکھ لیجئے گا کہ جمعہ کے حوالے سے کم از کم بارہ آدمی اگر امام کے پیچھے ہوں تو اکثر آئمہ کی رائے ہے کہ جمعہ ہو جاتا ہے اور یہ گناہوں کی بخشش ایک جمعہ سے دوسرے گناہ جمعہ کی گناہوں کی بخشش کا طریقہ ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں تجارت اور کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا یہ ایک رودات تھی آپ مکہ میں جب حجرت کر کے تشریف لے گئے تو مکہ میں انیشلی جب یہ لوگ حجرت کر کے لے کے گئے تھے تو بہت ہی بھوک اور افلاس اور فکر و فاقہ اور مال کی تنگی بھی تھی لیکن جس دور میں یہ آیات نازل ہوئیں اس دور میں مکہ کے اندر جو روز مرہ زندگی کی جو کموڈٹیز ہیں نا ان کی بھی بہت کمی تھی اور روز مرہ زندگی کی کموڈٹیز کے لیے ہوتا تھا کہ تجارتی کافلے آتے تھے اور تجارتی کافلے جب آتے تھے تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ شہروں یا بستیوں کے باہر کھڑے ہوتے تھے کیونکہ اندر داخل ہونے کی ممانیت ہوتی تھی شہروں اور بستیوں کے باہر وہ کھلے میدان میں آتے تھے اور اپنے ڈھول اور اپنے تاشے وغیرہ بجاتے تھے لوگوں کو اشتہار دینے کے لیے اور جیسے آج بھی اشتہار چلتے ہیں تو وہ انچے انچے ڈھول تاشے بجاتے تھے کہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ کوئی تجارتی کافلہ آئے اور شہر کے لوگ پھر باہر جا کے میدان میں ان سے وہ سامان خرید لیتے تھے تو یہ وہ پس منظر تھا یہ وہ مالی تنگی اور روز مرہ سامان کے زندگی کی کمی کے حالت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعے کی نماز کا خطبہ اشارت فرما رہے تھے اور صحابہ اکرام موجود تھے کہ ایک تجارتی کافلہ آیا مدینہ سے باہر انہوں نے پڑھاؤ کیا انہوں نے اپنے ڈھول تاشے بجائے اور ایک کسیر تعداد صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے جمعے کا چھوڑ کے وہ مال تجارت خریدنے چلے گئے صرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارہ مرد اور سات عورتیں رہ گئیں اس دور میں عورتیں بھی گویا جمعے کے لیے تھیں بارہ مرد اور سات عورتیں رہ گئیں اور اسی سے جواز نکالا جاتا ہے یہ کم اس کم تعداد ہے عورتوں مردوں کی جس کے ساتھ جمعہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ تم تجارت اور کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہیں وہ کھیل اور تماشی اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رسک دینے وال تو ایسے جیسے ان کو ہلا دیا گیا اور ان کی کمی جو ہے ان کو تمبی کر دی گئی اور جمعے کی بھی اہمیت سمجھا دی گئی اور دنیاوی مال اور حقیقتوں کی اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے بھی سمجھا دی سورہ المنافقون بسم اللہ مدنی صورت ہے دو رکوات یارہ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے اور پہلی ہی آیت میں اس جا اکل منافقون کے حوالے سے اس میں منافقوں کا تذکرہ ہے اور اس کے زمانہ نزول میں جو واقعہ ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو شاید اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھے ہجری شابان چھے ہجری میں غزوہ احضاب کے بعد آپ نے غزوہ بنو مستلق پر حملے کا ارادہ کیا قرآن دازی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تشریف لے گئی یہ واقعہ پیچھے میں آپ کو بہت حد تک سورہ نور میں سنا چکی ہوں غزوہ بنی مستلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی تھی واپسی کے سفر پر رات کے وقت آپ نے جب شام ہو گئی تھی آپ نے جب پڑاؤ کیا تو وہاں پر ایک انساری اور ایک مہاجر کے درمیان پانی کے معاملے میں تنازہ اور جھگڑا ہوا اور معاملہ جو ہے وہ کچھ بڑھ گیا گریبان پکڑنے تک نوبت آئی منافقین مدینہ نے موقع غنیمت جانا جلتی پر تیل ڈالا اور عبداللہ بن عبی نے اپنا بنفی کردار ادا کر کے سخت غستاخی والے جملوں میں کیا کہا تھا اس نے کہا اے انسار مدینہ تم لوگوں نے ان مہاجرین کی مدد کی معاونت کی گھر دیئے آنگن دیئے باغ بانٹے اور اب یہ تمہارے گریبان پکڑتے ان کا حال تو بالکل ناؤزباللہ مثال دی کہ اس کتے کسی ہے جس کو اس کا مالک پہلے کھلاتا ہے بلاتا ہے اور جب وہ اچھا موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کو بھموڑنے لگتا ہے اور پھر عبداللہ بن عبی نے بہت ہی غستاخی کی بات کی اس نے کہا کہ ناؤزباللہ اب مدینہ جا کے ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ من ذالک زلیلوں کو نکالتے گا اب جب عبداللہ بن عبی نے یہ کہا اور وہ یہ روداد اس کے زبان سے نکلی تو وہاں پر ایک نابالک چھوٹے سے ایک صحابی حضرت زید بن عرکم بھی موجود تھے جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ کہتے ہیں مجھے بہت برا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان میں اتنے بڑی غستاخی انہوں نے جا کے اپنے چچا کو بتا دیا چچا کے ذریعے پھر یہ بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی عبداللہ بن عبی کو بلا لیا گیا اب جب عبداللہ بن عبی کو بلا لیا گیا تو منافقوں کی تو پہلی صفتی ہوتی نا جھوٹ بولتے وہ منافق تھا جھوٹا تھا وہ جھوٹ بول کے مو کر گیا اس نے کہا میں نے تو بالکل ایسی بات ہی نہیں کہ اور حضرت زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجھے صرف یہ تو پریشانی تھی نہیں کہ میفل کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے جھوٹ بولے کہتے ہیں مجھے تو ایک ہی ملال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ میں جھوٹا ہوں اور میں نے جھوٹا الزام اور تومت لگائی کہتے ہیں میں بہت ہی پریشان تھا لیکن سچوں کو تو اللہ پسند کرتے ہیں اور سچی گواہی دینے والوں اور حق کے لیے جمنے والوں کی تو اللہ مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں آیات ناصل کر کے عبداللہ بن عبی کا جملہ ایکسیکلی جو زید بن عرکم نے بتایا تھا وہ جملہ کوٹ آن کوٹ کوٹ کر دیا گیا اور حضرت زید بن عرکم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کی حالت جب مکمل ہوئی تو بڑے آہستہ سے اٹھے میرے پاس تشریف لائے اور بڑی محبت سے میرا کان پکڑ کے فرماتے ہیں بچے کا کان سچ کہتا تھا کہتے ہیں مجھے وہ کان بھی بڑا محبوب تھا اور مجھے وہ سچ کا عمل بھی بہت محبوب تھا اور میں نے قسم کھالی کہ آج کے بعد میں کبھی جھوٹ ساری زندگی نہیں بولوں گا اور اس کے بعد جب یہ سورہ منافقوں کی آیات نازل ہوئیں عبداللہ بن عبی کا جملہ بتایا گیا تو لوگوں نے عبداللہ بن عبی سے کہا کہ تم معافی مانگو تو وہ بہت ہی تقبر سے سر جھٹکتا و غرور کے ساتھ نکل گیا اور اس نے کہا کہ تم لوگوں نے کہا پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان پر ایمان لاؤ میں ایمان لائیا تم نے کہا ان کی مدد کرو میں نے مدد کی تم نے کہا نماز پڑھو میں نماز پڑھتا تم نے کہا مسجد نبی جاؤ میں وہ کرتا ہوں تم نے کہا صدقہ دو میں جغاد فنڈ دیتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں اب کیا کرتے ہو تو میں ان کو سجدائی کرلو میں نہیں کروں گا اور بہت ہی تقبر سے یہ جھٹکتا چلا گیا اور پھر جب وہ مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن عبی کا بیٹا جو ہے نا وہ مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا تم نے یہ کہا تھا نا کہ جو عزت والے وہ ضلیلوں کو نکال دے گا تو آج میں تجھے یہاں سے نکال دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال جب پتا چلا کہ بیٹا باپ کے خلاف یہ کر رہے تو آپ نے بیٹے کو اس کام سے منع کر دیا سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ تعالی منافقوں کی صفات جو ہیں وہ کھول کھول کے بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں یعنی زبان سے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں منافقوں کی پہلی صفت ہے کہ جھوٹے ہیں سورہ بکرہ میں بھی یہی تھی اب بھی وہی ہے دورالی جیہ صفات جو ہم نے وہاں پڑھی تھی وہاں پہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں پھر یہ فساد کرتے ہیں قول اور فعل کا تزاد ہے یہ پورا ایمان لانے کو بے وقوفی اور ہماکت کہتے ہیں پھر میں نے آپ کو حدیثیں سنائی تھی کہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتے اور تاخیر سے اٹھتا ہے چار ٹھونگے مارتے اور اللہ کو کمی آت کرتا ہے اور جو اس حال میں زندہ رہا کہ نہ اس نے جہاد کی اور نہ جہاد کی خواہش آئی وہ نفاقی حالت میں مرا پھر ہم نے متفقن علیہ حدیث میں پڑھا تھا کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں اگر چاروں ہیں تو پکا منافق ہے اگر کوئی ایک ہے تو اس میں نفاق کا رنگ ہے جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتا ہے جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے اور جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے چاہے وہ نماز پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے اور خج کرتا ہے یہ ہم نے علامتیں پڑھی اب یہاں پر آگے علامتیں پڑھیں اللہ فرماتا ہے انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے منافقوں کی اگلی صرف کیا ہے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اسی طرح یہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں اور دنیا کو بھی روکتے ہیں کیسی بری حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایمان لاکر پھر کفر کیا ہے اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب کچھ نہیں سمجھتے انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار لگیں گے گویا منافق زاخری طور پر ٹیپ ٹاپ اپنی آؤٹلوک اپنی پسنیلیٹی بڑے کانفیٹنٹ بڑے امپریسیو بڑے جو ہیں ریفائین دیکھنے میں بھی بڑے پالش بولنے ہیں تو تمہیں ان کی باتیں سنتے رہے جاؤ ساپ سپوکن پولائٹ کرٹیس بڑے ہی لوجدار سی گفتگولے کے اندر گندگی کا دھیر مگر حصل میں یہ ہے کہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیئے گئے یہ منافقوں کو کیا کہا جا رہے لکڑی کے کندے لکڑی کے تختے وڈن پلانکس لکڑی کے تختے وڈن پلانکس کیسے ہوتے ہیں ایک تو بہت سخت اور ہارڈ ہوتے ہیں سٹف اور بریٹل ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی لچک اور فلیکزبلیٹی نہیں ہوتے بینڈ نہیں ہوتے مورتے نہیں ان کو بینڈ کرنے کی ان کو موڑنے کی بدلنے کی شکل کوشش کریں ٹوٹ جاتے ہیں کیا صفت ہے بڑے سخت ہیں بڑے سٹبن بڑے زدی بڑے ڈھیٹ بڑے اوبسٹنیٹ ہیں اور بڑے خود پسند ہیں اور پھر یہ کہ ٹیکیں لگا لگا کے بیٹھتے ہیں ان کو سہاروں کی ضرورت ہے ٹیکوں کی ضرورت ہے آرام پسند زندگی کے عادی یہ سب منافقوں کی صفتیں اس تمثیل سے اور پھر یہ کہ خود سہارا لیتے ہیں لیکن دوسروں کا سہارا نہیں بنتے اگلی صفت کیا ہے ہر زور کی آواز کی مار ان پر کتر سے الٹے پھیرے جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آو تاکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بکشش کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمن سے آنے سے رک جاتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں آپسنیٹ بھی ہیں سٹبن بھی ہیں خود پسند بھی ہیں اگویسٹک بھی ہیں سیلف سینٹرڈ بھی ہیں اور کیاں ایروگنٹ بھی ہیں تم میں چاہیے کہ ان کے لیے بکشش کی دعا کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر اللہ ہرگز انہیں ماف نہیں کرے گا اللہ فاسقوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا یہ پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ نے پہلے بھی ہمیں بتایا تھا کہ اگر شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بکشش کی دعا کریں گے تو وہ جو اللہ نے سورہ نساء میں بتایا تھا لن تاجد اللہ حم نصیرہ کوئی منافقوں کا ہلپ پرنے ہوگا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے مگر یہ منافق سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ کہتے ہیں ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو جو عزت والے وہ زلیلوں کو وہاں بالکل کوٹ آن کوٹ اللہ نے عبداللہ بن نبعی کا جملہ بتا دیا اسی پر حضرت عید بن ارکم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروف دے دیا حالانکہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لئے مگر یہ منافق جانتے ہی نہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولاد نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارے میں رہنے والے ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے اب دیکھ رہی ہیں کہ نایات میں بار بار خرچ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے رمضان کے اب آخری عشرے میں رمضان کے گزر جانے سے پہلے نا اللہ ہمیں بار بار انفاق کی طرف مائل کر دی زکاعتیں دے دی ہیں تو ٹھیک ہے اب بھی بھی تمہارے پاس تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے نا تو کیا کرو اس میں سے اپنی عیدوں پہ ذرا کم خرچ کر لینا نا غریبوں مسکینوں موتاجوں اور میرے دین کے لیے خرچ کر دو خرچ کرو قبل اس کے کہ تم سے پہلے کسی موت کا وقت آ جائے اس وقت وہ کہنے لگے اے رب کیوں کیوں تُو نے مجھے تھوڑی سی مولت اور دے دی میں صدقہ کرتا اور سوالے لوگوں میں شامل ہوتا حالانکہ جب کسی کی مولت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو سورہ التغابن مدنی صورت دو رکوات اٹھارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی فوتھ نمبر پر آیت نمبر نائن میں ذالکہ یوم التغابن قیامت کے دن کو یوم التغابن کہہ کر پکارا گیا ہے اور یہ مدنی صورت ہے پہلی چار آیات میں اللہ تمام انسانیت سے مخاطب ہے پانچوے سے دسمی آیات سے انکار حق کرنے والوں سے مخاطب ہے اور دسمی سے انڈ دیارویں سے انڈ تک اللہ ماننے والوں سے مخاطب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اسی کی بادشاہ ہی ہے اسی کے لئے تعریف ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا تمہاری صورتیں بنائیں بڑی امدہ بنائیں اسی کے طرف تمہیں پلٹانا ہے زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا پھر اپنی شامت عامال کا مزہ چک لیا اور آگے ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس انجام کے مستحق وہ اس لئے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلینے اور نشانیاں لے کر آئے مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے اس طرح انہوں نے ناماننے والوں کا انکار کر دیا اور مو پھیر لیا تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود منکرین نے بڑے دعوے سے کہا وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے ان سے کہو نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کی اور ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے اللہم حاسبنا حسابیں یسیرہ پسیمان لیا اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے جبکہ اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار چیت کا دن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے قیامت کے دن کو یوم الجمع اور یوم التغابن کہہ کر پکارا کہیں اس کو یوم ان اسر کہا گیا کہیں اس کو یوم الدین کہا گیا کہیں یوم الخساب کہیں یوم الجزا کہہ کر پکارا گیا اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر یوم التغابن کہہ رہے ہیں خسارے کا دن گھاٹے کا دن غبن کا دن ہار جیت کا دن ہاں قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہے نتیجے کا دن ہے دنیا کی امتحانگاہ کے ریزلٹ کا دن ہے وہ جو کہتے ہیں نا آج نتیجہ بولے گا کوئی ہسے گا کوئی روئے گا ہاں کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا یہ ہے وہ قیامت کا دن جب نتیجہ آئے گا تو کچھ لوگ ہار جائیں گے کچھ لوگ جیت جائیں گے کچھ روئیں گے کچھ ہسیں گے یہ وہ دن ہے جو اللہ نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَحُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَا فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ خَاوِيَا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جیت جائے گا جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا پلڑا خلقا ہوگا وہ ہار جائے گا گناہوں کے پلڑے والا روے گا نیکیوں کے بھاری پلڑے والا ہسے گا یہی آپ نے فرمایا تھا تم اگر وہ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے جو سن لو وہ میں نے سنائے تو تم رو زیادہ تم ہسو کا اللہ ہمیں فکروں کو بدلنے خواہشوں اور محبتوں کو بدلنے اور اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کا انکار کیا وہ دوزخ کے باشندے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بترین ٹکانہ ہے کوئی مسئبت کب بھی نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو خدایت بخشتا ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لیکن اگر تم اطاعت سے مو مورتے ہو تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوائے کوئی ذمہ داری نہیں اللہ وہ ہے جس کے سوائے کوئی خدا نہیں لہٰذا ایمان لانے والوں کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہئے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں دشمن ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے لڑو ان کو جھگڑو ان کو چھوڑ دو ان سے کشیار رکھو اگر تم فضر گزر سے کام لوگے اور معاف کروگے تو اللہ غفور الرحیم ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو ایک عزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا عجر ہے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رکھو اطاعت کرو اپنے مال خرچ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے جو اپنے دل کی تنگی سے بچ گیا وہ خیفلہ پانے والا ہے اگر تم اللہ کو کرز خسند ہوگے تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا کے دے گا تمہارے قصوروں سے در گزر کرے گا وہ بڑا قدر دان اور بردبار ہے حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے زبردست اور دانہ ہے اللہ ہمیں دلوں اور نگاہوں اور خاتھوں کی کشادگی اطاف فرما اللہ للہ فللہ ہم سب کے لئے خرچ کرنا آسان بنا سورہ طلاق مدنی سورہ دو رکوات اور بارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی ففت نمبر پر اور اس میں طلاق کے احکامات پر بات ہے وہی احکامات ہیں جو سورہ بکرا میں ہم بہت وضاحت سے بات کر چکے ہیں اور ویسے اسے سورہ نسان قسرا چھوٹی سورہ نسان بھی کہا جاتا یہ بنیادی طور پر سورہ بکرا کے بعد نازل ہونے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دے دو تو انہیں عدت کے لئے طلاق دو عدت کے احکامات ہم وضاحت سے بات کر چکے ہیں اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو یہ کیسے ہوتا ہے کمری کیلنڈر کے حساب سے اللہ سے ڈرو اور حیث کے حساب سے اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے زمانہ عدت میں نہ تم ان کو گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں عدت کہاں گزرتی ہے شوہر کے گھر میں اور جس گھر میں وہ خود رہتا ہے اللہ یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتقب ہوں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں کہاں رہتی ہے پہلی دو طلاقوں کے بعد طلاق رجائی میں وہ شوہر کے گھر رہتی ہے اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت ختم کرنے پر پہنچیں تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے نکاہ میں روک لو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنالو جو تم میں سے صاحبِ عدل ہیں اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کیلئے ادا کرو یہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیخت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رست دے گا جدر سے اس کو گمان بھی نہ ہو جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لئے وہ کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اس نے ہر چیز کے لئے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے تمہاری عورتوں میں سے جو حیث سے مایوس ہو چکی ہیں ان کے معاملے میں اگر کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدد تین مہینے ہیں اور یہی حکم ان عورتوں کا بھی ان بچیوں کا بھی ہے جنہیں ابھی حیث نہیں آیا اور حاملہ عورتوں کی عدد کا حد یہ ہے کہ ان کا وضائق حمل ہو جائے جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا اور ان کو بہت بڑا عجر دے گا ان کو زمانہ عدد میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو جیسی کچھ بھی جگہ میسر ہے اور انہیں تنگ کرنے کیلئے انہیں نہ ستاؤ اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا خمل وضا نہ ہو جائے اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو عجرت دے دو بھلے طریقے سے بہمی گفت و شنید سے تیہ کر لو لیکن اگر تمہیں عجرت تیہ کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور اور دودھ پلائے لے گی خوشحال آدمی اپنے خوشحالی کے مطابق نفقہ دے جس کو رزق کم دیا گیا ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے دیا ہے اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا اسے زیادہ مقلف نہیں ہے بائید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخی بھی عطا کر دے کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرطابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کی اور ان کو بری طرح سزا دی انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چک لیا ان کا انجام مکار گھاٹا ہی گھاٹا ہے اللہ نے آخرت میں ان کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے پس اللہ سے ڈرو اے صاحبِ اقل لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی طرف صاف صاف ادایات دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لئے بہترین رسک رکھا ہے اللہ وہ ہے جس نے ساتھ آسمان بنائے زمین کی قسم سے بھی ان کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے یہ بات تمہیں اس لئے بتائی جا رہی ہے کہ تم جان لو اللہ ہر جیس پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ کا علم ہر جیس پر موخیت ہے صدق اللہ العظیم سورہ تحریم مدنی سورت دو رکواد بارہ آیات سکسٹی سکست نمبر پر آنے والی یہ سورت ہے اور لما تحرمو پہلی ہی آیت کے اندر الفاظ ہیں اس کے حوالے سے اس کا نام اگر میں آگے چلنے سے پہلے ایک بنیادی سا تصور آپ کو بتاؤں سورہ حدیث سے لے کر سورہ تحریم تک یہ جو چھمے گروپ کی جو مدنی سورت مسبحات ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے دنیا کی جو محبوب چیزیں ہیں ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ اور اسلوب سکھایا ہے اللہ نے پیچھے بتایا تھا یہ سونے چاندی کے دھیر تمہاری بیویاں تمہاری اولادیں یہ سونے چاندی نشان زدہ سواریاں یہ دنیا کی مطا ہے لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر یہ محبوب چیزوں کی ٹیمٹیشن پھر سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری اولاد ازواج تمہارے رشتدار تمہارے مال تمہارے کاروبار تمہارے گھر تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارا فیصلہ کرے اور ایک فیصلہ اللہ نے بتا دیا تھا ان اللہ اللہ یخت القوم الفاسقین میں فاسقوں کو نام منافقوں کو جن کے محبتوں کے پیمانے درست نہیں ہیں میں ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہوں تو یہ جو سورہ حدیث سے لے کر سورہ تحریم یہ سورتیں ہیں یہ دنیا کی محبوب چیزوں کو ہینڈل کرنے کا اور ان کے ساتھ بیہیو کرنے کا طریقہ سکھاتی سورہ حدیث میں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں رہبانیت کا تصور سکھا دیا کہ دنیا کی محبوب چیزوں کے ساتھ نہ تر کے دنیا ہیں نہ غر کے دنیا ہیں انہی کے درمیان رہنا ہے رب پسند طریقے اور حدود سے خلال طریقے سے خاصل کرنا ہے رب پسند خلال طریقے حدود کے مطابق استعمال کرنا ہے اور انہی کو اپنے لئے باقیات و سالخات بنانے ہیں سورہ مجادلہ میں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دو کہ کیسے اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں میں نے آپ کو واقعات بتائے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بیدہ بن جرہ نے کیسے اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر کے اپنوں کے خلاف جنگ کا معاملہ کر لئے سورہ حشر میں اللہ نے پھر بتایا یہ محبوب چیزیں ہیں لیکن ان کے حوالے سے دیکھو ان میں سے دیکھو کہ ان کو تم میں سے کل کل کے لئے اپنے مستقبل اپنے سفر ادم کے لئے کتنا بھیج ہے کئی امت کے فقیر تو نہیں بن رہے کئی امت کے بانچ تو نہیں بن رہے ان کو دنیا میں صرف انجوئے تو نہیں کر رہے دیکھو تم نے اپنے کل کے لئے کیسے بھیج ہے اب پھر سورہ حشر کے بعد سورہ مجانہ میں اللہ نے بتایا اور دکھایا واقعہ ساتھ کہ اگر ازواج اور اولاد کی محبت غالب ہو گئی نا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تو حضرت حاطب بن ابی بلتا سے کیسے نافرمانی بدہدی اور سرکشی ہو گئی اور پھر اللہ نے سورہ صف میں بتا دیا کہ اپنے جان اور مال سے اللہ نے بتایا کہ میں تمہیں آخرت کے عذاب سے بچنے کا سودا بتاتا ہوں کہ اپنے جانوں اور اپنی مالوں اور محبوب چیزوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جخات کرو وہ تمہاری برائیاں دور کرے گا چیزیں ان کی محبت میں آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی تھی اور سورہ تغابن میں اللہ نے بتایا کہ جب محبتوں کے پیمانے اور انٹیپٹیشنز کے پیمانے درست نہیں ہوں گے تو پھر ہار جیت کے دل میں تمہارا معاملہ کیا ہوگا اور اب سورہ تحریم میں یہ سارا کچھ پیک اور کلائمیکس پر آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حیاتِ طیبہ کا واقعہ سنا کر بتایا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بینہ ازواج کی محبت کچھ غالب آئی تھی تو ان سے بھی ہلت اور غرمت کے ایک حکم کا معاملہ کمی سرزد ہو گئی تھی تاکہ یہ پتا چل جائے کہ محبتوں کو دنیا کی محبوب چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کہاں رکھنا ہے اور کیسے توازن قائم رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرمو ما احل اللہ آپ نے وہ چیز حرام کیوں کر دی آپ نے وہ چیز حرام کیوں کر دی جو آپ کے لئے حلال کی گئی یہ کیا چیز تھی اصل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ازواج میں عدل کا بوجھ نہیں ڈالا گیا اس کے باوجود آپ نے اپنا اثر سے لے کے مغرب تک کا وقت ایکولی تمام ازواج متحرات کے حجروں میں تشریف برابر وقت دیتے تھے اور پھر اس کے بعد جنزوجہ مطرمہ کی پاری ہوتی تھی اب مغرب کے بعد انہی کے گھر قیام کرتے تھے اور رات کو وہیں پسٹے کرتے تھے ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد کہیں سے توفہ تنائیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو اس شہد کا پانی میں گھول کے شربت بنا تاکہ ساتھ دیسی چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو پسند آ جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرماتے تھے اور بس اس مشروب کے چکر میں تھوڑا سا وقت حضرت زینب کے خجرے میں زیادہ گزر جاتا تھا جس سے حضرت عائشہ کو ایک رشک آیا اب وہ اس کی وجہ سے پھر دھڑے بندی بن گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ حضرت صفیہ اور حضرت صودہ کو اپنے گروہ میں شامل کر کے ایک ملی بھگت کر کے یہ کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائیں گے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں آپ کے مو مبارک سے مغافیر کی مغافیر ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے جب اس سے نہ شہد کی مکھی جب شہد بناتی ہے تو شہد کے اندر ایک خاصی سرانڈ سی آ جاتی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور پھر دوسری پھر تیسری کے پاس جب زوجہ مطرمہ کے پاس تشریف لیتے گئے تو سب ایک کے بعد دوسری نے یہی جملے فرما اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نفیس طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ امت پر شاک ہوتا تو میں کہتا کہ ہر وضو سے پہلے تم لوگ مسواک کرو مسواک موں کو صاف کرنے والی اللہ کو راضی کرنے والی اور جس نماز سے پہلے مسواک ہوتی ہیں وضو کے ساتھ اس کا درجہ ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفیس طبیعت کی امت کو بتاتے ہیں کہ اگر مسجد جانا ہے تو کچھا لیسن اور پیاس کھا کے نہ جاؤ اور اب یہ بات ہو رہی ہے آپ نے وہاں پر شہد نہ کھانے کی قسم کھالی تو فوراں ہی آئے اتناز کوئی کیا سمجھ میں آتا ہے ایک تو یہ کہ حلال اور حرام کا مجاز اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو منتقل نہیں کیا حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے پر مواخصہ اور پکڑ ضرور ہے ناپسندید کی یہ اللہ کے خواہ اور پھر دوسری بات ہے کہ بشری تقاضوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی ہوئی یہ کچھ موقعوں پر قرآن میں یہ چیزیں ہائلائٹ کی جاتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ بشر تھے دوسری بات یہ ثابت کر دی جائے بشر تو ثابت کر دیا but why were they mentioned in قرآن they are mentioned in قرآن to highlight کے آپ بشر تھے اور دوسری بات ہے یہ بھی بتا دیا گیا کہ جتنی حیات طیبہ میں کچھ بشری کمیاں ہوئیں ان کو قرآن کے ذریعے eradicate کر دیا گیا اب آپ کا نمونہ معصوم ان الخطا ہے اب آنکھیں بند کر کے امت کے سارے افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتبا کر سکتے تو یہ وہ واقعہ ہے جو یہاں پر موجود ہے تم نے کیوں اس چیز کو حرام کر لیا جو اللہ نے تمہارے لئے خلال کیے کیا اس تھی ہے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ نے تم لوگوں کے لئے اپنی قسموں سے پابندی کے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا وہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم بھی ہے اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی کے راز میں کہی پھر جب اس بیوی نے کسی اور کو وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس کے افشاہ راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے کچھ حد تک بیوی کو راز بتایا تھا اچھی بیویوں کی صفت ہی ہوتی ہے کہ شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہے قوان اطاعت بھی ہوتی ہیں اور حافظات اس کے راز کی بھی فازت کرتی ہیں لیکن بشی تقاضوں پر زوجہ مطرمہ سے وہ راز کسی اور کو بتا دیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بحثیت شوہر کچھ حد تک خبردار کیا اور کچھ حد تک درگزر کیا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشاہ راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوبہ خبر ہے اگر تم دولوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راز سے ہٹ گئے تھے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کر لی تو جان رکھو اللہ اس کا مولا ہے اس کے بعد جبرائیل اور تمام سوال اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھ ہی ہیں بہی نی اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ اس سے بہتر بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر ہوں یہ کونسی دو بیویاں اور کونسی دو ازواج تھیں حضرت عبداللہ بن عواز جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں اور حبرال امہ کا لقب بھی ہے یہ خود اپنی حالت بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ایک خواہش تھی کہ مجھے یہ پتا چلے کہ یہ دو ازواج کونسی تھی ان کی زندگی کے حالات کی پریویسی کے اندر انٹیفیر کرنے کے لیے نہیں قرآن کی آیت کی تفسیر جاننے کے لیے اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ ان دو کا نام جو ہے نا وہ حضرت عمر کو پتا ہے لیکن حضرت عمر سے کون پوچھے اتنی دبانگ شخصیت اور اتنی باروب شخصیت ان سے کون پوچھنے کا مجاز کر سکتا بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ سفر پر تھا اور سفر میں ہم ایک جگہ رکے اور وضو کے لیے جب ہم رکے اور حضرت عمر وضو کر رہے تھے جیسے ایک انٹیمیسی کا اور کلوزنس کا ٹائم ہے نا سفر میں تھوڑا سا انسان لیٹ لوز ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت جان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ دو بیویاں کونسی تھی تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری روداد ہی سنا تھی اور روداد کیا سنائی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں ہوتے تھے تو ہماری بیویاں ہم سے کچھ دب کے رہتی تھیں اور ہمارے روب میں رہتی تھیں اور ہمارے آگے نہیں بولتی تھیں لیکن جب ہم عجت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کی عورتوں کے رنگ ڈھنگ جو ہے نا وہ ہماری عورتوں نے بھی سیکھ لی ہے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھار آیا میں نے اپنی بیوی کو کسی بات پر خفا ہو کے ذرا سا جھڑکا تو اس نے مجھے دوب دو جواب دے دیا حضرت عمر کو جواب دے کے جانا کہا تھا حضرت عمر نے ذرا خفقی کا اظہار کیا تو بیوی نے فورا نہیں کہا آپ مجھے اس بات پر جھڑکتے ہیں کہ میں آپ کو جواب دے رہی ہوں آپ جا کے اپنی بیٹی کی خبر لیں آپ جا کے اپنی بیٹی یعنی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا ان کی خبر لیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراں حضرت حفظہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ حفظہ کیسی بات ہے تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے تصدیق فرما دی کہ ہاں ہم بھی ایسے کرتے ہیں اور ہم میں سے تو بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ روٹی بھی رہتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراں فرمایا حفظہ باز آجاؤ حفظہ باز آجاؤ برباد ہو جاؤ گی خلاق ہو جاؤ گی اور آگے اگر تمہیں کچھ مانگنا تو مجھ سے مانگنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسے مت کرنا اور ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو تم اپنی ہمسائی جو ہے نا حضرت عائشہ کا کہ اس کے معاملے میں کسی گمان میں نہ رہنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہت زیادہ محبوب ہے کہ مطلب اگر وہ کر رہی ہیں انچیو تنگ کہ شیئی اس گیٹنگ اوے ویڈ تو شاید تم گیٹ اوے نہ کرو تم آگے سے ایسے مت کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں حضرت عمیس سلمہ کے پاس بھی کیا اور حضرت عمیس سلمہ نے بھی اس کو بہت ہی مائنڈ کیا کہ عمر عجیب آدمی ہے ہمارے ذاتی معاملات میں اتنا انٹرفیر کرتے ہیں اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں وہ جو نان نفکے کا معاملہ میں نے آپ کو غزوہ عذاب میں بتایا تھا وہ بھی معاملہ ہوا پھر بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو منع کیا اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے ہمسائے کے درمیان ایک معاملہ تھا کہتے ہیں کہ بس میں اس دن سے بھفسہ کے لیے پریشان تھا والدین ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان کہ بس خیر رہے سی اب کہتے ہیں کہ میرے اور ہمسائے کے درمیان کچھ معاملہ تھا کہ ایک دن میں اپنا کاروبار کرتا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتا تھا اور ایک دن میر محفل میں جاتا تھا اور وہ کام کر لیتا تھا یہ تعاونیو لیل بری وطقوی ہمسائیوں کے ساتھ تو کہتے ہیں جس دن اس کے جانے کی باری تھی ایک دن وہ واپس آیا شام کو اس نے زور سے میرے دروازے کی دستک دی اور میں ڈھرتا باہر نکلا اور کیونکہ ان دنوں میں حملے کا امکان تھا میں نے کہا کیا شاہ غسان نے حملہ کر دیا تو انہیں کہا نئی اس سے بھی بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق دے کہتے ہیں میں نے کہا برباد ہو گئی نا حفظہ میں پریشان بھاری قدموں سے جلدی جلدی مسجدیں نبوی گیا وہاں لوگ ٹیلے پہ باہر بیٹے ہوئے تھے پتھر کنکریاں پھینک رہے تھے اور ٹوٹل خاموشی میں نے اجازت مانگی اوپر جانے کی ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے میں جانے کی اجازت ملی تو وہاں کا سین بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں پہ کہ نشان تھے تو کہتے ہیں میں نے یہ نشان دے کہ تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو کسرا کے بادشاہ جو ہے وہ اتنے آرام میں رہے کیسے ہو کسرا جو ہے وہ اتنے آرام میں رہے اور آپ اس حال میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا تم نہیں چاہتے کہ ان کے لئے دنیا اور ہمارے لئے آخرت اور پھر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ازواج متحرات کو طلاق دے دی تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے انہیں طلاق نہیں دی میں نے ایلا کیا ہے ایک مہینے کا ایلا تھا آپ ایک مہینے کے بعد تشریف لائے تھے اور پھر جب ایک مہینے کے بعد تشریف لائے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ انتیس دنوں کے بعد تشریف لائے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مہینے کا کہا تھا آپ انتیس دنوں کے بعد ترشیف لے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بعض مہینے انتیس دنوں کے بھی ہوتے ہیں تو یہ بسیکلی وہ رودات تھی تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ایسی بیویاں دے دے جو تم سے بہتر ہوں اچھی بیویوں کی کیا صفات ہیں مسلمات مومنات قونتات اللہ کو ماننے والیاں اللہ کی ماننے والیاں اللہ کی فرما برداری کرنے والیاں فرما برداری میں کمی ہو تو توبہ کرنے والیاں عبادت گزار اور روزے دار خواہ و شاہر دیدہ ہو یا باقرہ آج میرا خیالے دو رکوات ہمارے تھوڑے سے رہ گئے میں آپ سے ذرا دس منٹ میرا خیالے سات منٹ اور لوں گی اور انشاءاللہ تاکہ ہم ان کو وائنڈ اپ کر لیں یا یخلزین آمنو انفسکم و احلیکم نارا تو اب یہ سمجھایا گیا کہ محبتوں کا اصل پیمانہ کیا ہے کہیں ایسے نہ ہونا کہ ان اولادوں کی فکروں میں پڑھ کے ان اولادوں کی فکروں میں پڑھ کے اپنی فکر آخرت نہ بھلا دینا ان کو راضی کرنے کے چکر میں کہیں اللہ کی ناراضگی نہ لے لینا اور کہیں ان کی ناراضگی سے بچنے کے چکر میں اللہ کو خفا اور ناراض نہ کر بیٹھنا اور ان سے محبت کا تقاضی بھی یہ ہے کہ صرف اپنی نہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کرو جو فرشتے مقرر ہیں کبھی اللہ کی حکم سے نافرمانی نہیں کرتے جو حکم انہیں دیا جاتے ہیں اسے بجاہ لاتے ہیں اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اے کافروں اج معذرتیں پیش نہ کرو تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہے جیسے تم عمل کر رہے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو کیسی توبہ توبہ تو نسو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ توبہ تو نسو کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو کرنا تو در کنار اس کا دل میں خیال بھی نہ ہے بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بے رہی ہیں یہ وہ دنوں کا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہی مان لائے ہیں رسوان نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے کہاں پر پلسرات پر ان کے آگے آگے دائیں جانب دھوڑ رہا ہوگا اور وہ کیا دعائیں کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا قل شیئن قدیر کفار اور منافقین سے جہاد کرو ان سے سختی سے پیش آؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اللہمہ اجرنا من النار آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چار خواتین کی مثال دے کر بہت بڑی حقیقتیں سمجھائیں کافروں کے معاملے میں نو اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے وہ ہمارے دو سوالے بندوں کی زوجیت میں تھی لیکن نہ ایمان لائیں تھی نہ سوالہات بنی تھی نہ قانتات بنی تھی نہ حافظات بنی تھی چراکتلے اندھیرہ تھا تو اتنے جلیل القدر انبیاء کے تعلق کے باوجود کیا خیل عذاب سے بچی تھی نہیں انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آیا دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جلے جاؤ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی تھی اللہ اپنے ہاں جنت میں میرا گھر بنا دے اور مجھے فیرون اور اس کے عمل سے بچا دے اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ کامل خواتین چار ہیں فیرون کی بیوی آسیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ حضرت عائشہ کا اور ایک جگہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے تو یہ کامل خواتین ان کی رودہ دیئے کہ یہ ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر تو فیرون نے آپ دیکھیں کہ وہ فیرون جو لوگوں کو اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور جو اس کی خدائی کے دعویٰ کا انکار کر رہا تھا ان کے ساتھ کیا کیا کر رہا تھا اب اپنے محل میں اپنے ناک کے نیچے اپنی بیوی اپنی ملکہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو اس نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا پہلے لاد سے پیار سے محبت سے توفہ تحائف دے کے ٹیمٹیشنز دے کے پھر دھمکی کے ساتھ خوف کے ساتھ مار پیٹ کے ساتھ سب ہی کچھ کیا ہوگا نا کیونکہ اس کی تو انہا کا معاملہ تھا اس کی تو وہ تو لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر آتا پھر تے اور اپنے محل میں ملکہ اسلام قبول کر کے بیٹھی ہوئی اور اس کی خدائی کا انکار کر کے بیٹھی رب موسیٰ و حارون پر ایمان پھر جب ظلم کی حد ہو گی تھی اور ان کی استقامت پورے عروج پر رہی تھی عزت آسیہ کی تو پھر دربار میں ان کو سولی چڑھا دیا گیا اور سولی چڑھانے کے بعد ہاتھوں میں میخیں پاؤں میں میخیں اور کیل گاڑ کے جب اس نے اپنی ملکہ کو سولی گاڑ چڑھا دیا تھا اس وقت پوچھا تھا کہ اب بتا تیرا رب کون ہے تو پھر کیا تھا آمن نبی رب موسیٰ و حارون ہی رہا تھا توہید ہی رہی تھی کلمہ تیبہ ہی رہا تھا تو پھر اس نے کہا تھا کہ پھر تیر پر مارے جائیں اور تیر ان کی کلائیوں کی نبزوں اور ان کے پاؤں کی نبزوں کے اوپر تیر مارے گئے تھے اور خون کے کترے ٹپک رہتے ٹپک رہتے اور پھر اس وقت حضرت آسیہ کی زبان پر یہ دعا آ گئی تھی کہ اللہ مجھے اس محل سے اٹھا لے اتنا بڑا اتنا مالدار اتنے جہو حشمت لیکن اتنا ظلم اتنا جبر اتنی ایمان کی مقالفت مجھے اس کے بدنہ جنت میں محل دیتے اور مجھے اس ظلم سے بچا لے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی اور اس کے اندر ہم نے اپنی روح پھونگ دی اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتاب کی تصدیقی اور وطاعت گزاروں میں سے تھی کوئی اللہ سبحانہ تعالی نے اب سورہ تحریم میں ہمیں ہر قسم کی خاتون کی مثال دے دی ہمیں شادی شدہ خاتون کی مثال بھی دے دی اور کماری اور باکرہ بچی کی مثال بھی دے دی ایک نیک گھرانے میں جانے والی کی بھی مثال دے دی اور انجام بتا دی اور ایک گناہگار گھرانے میں جانے والی کی مثال بتا کہ اس کا انجام بھی بتا دیا نیک شہروں کے پاس جانے والیوں کا انجام بھی بتا دیا اور ایک گناہگار کے پاس جانے والی کا انجام بھی بتا دیا تو ہر فرمابردار خواتین کا انجام بھی بتائے اور سرکش خواتین کا انجام تو ہر کیٹیگری کا انجام بسیکلی ان کا رویہ بھی بتائے اور ان کا انجام بھی بتائے اور یہ سارا کچھ بتانے کے ذات میں یہ بتا دیا کہ اصل اپنا رویہ ہے اگر کوئی خاتون اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو حضرت آسیہ کے نمونے میں ایک بہت بڑا نمونہ ہے آپ دیکھیں کہ ظالم سے ظالم جابر سے جابر شوہر کوئی فیرون سے زیادہ ظالم اور جابر اور کافر نہیں ہو سکتا اتنا ظالم جابر متقبر کوئی بھی نہیں ہو سکتا جتنا فیرون تھا اگر اتنا ظالم جابر اور متقبر اور مشک فکمران اور شوہر کے موجودگی میں وہ اپنا ایمان اور دین استقامت اور صبر کے ساتھ بچا سکتی تھی تو ہر خاتون ایک کماری خاتون ایک بیائیوی خاتون نیک گھر کی خاتون گناہ گار گھر کی خاتون اپنا دین اور ایمان بچا سکتی اللہ سبحانہ تعالی ہماری مدد فرما ہماری رہنمائی فرما اللہ نے قرآن میں یہ مثالیں بتا دی حیاتِ طیبہ میں اللہ نے ہمیں اس سے بہتر نمونے دکھا دی تاریخِ اسلام میں اگر ہم بیویوں کی رودادے دیکھتے ہیں تو خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امہ سلیم جیسی بیویوں کی رودادے ملتی ہیں اگر ہم بہنوں کی روداد دیکھتے ہیں تو حضرت فاطمہ بنت خطاب جیسی بہنیں اگر بیٹیاں بنتی ہیں تو فاطمہ تو زخرا جیسی بیٹیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائن ان سب کی رودادے اور اگر وہ مائیں بنتی ہیں اگر وہ مائیں بنتی ہیں تو حضرت صفیہ حضرت اسمہ حضرت افرا حضرت خنسہ لیجئے خواتین اسلام کے لیے بڑی رہنمائیاں موجود ہیں اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہماری رہنمائی فرما اللہ اس دین حق پر جمنا ہم سب کے لیے آسان بنا مرتے دم تک ثابت قدمی سے لا الہہ پر زندگی گزارنے اور زبان پر لا الہہ پکار کے دم دینے والی خوش نصیب بنا ربنا لا تزے قلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انا کانت الوحاب سبحانہ اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک سبحانہ ربک رب العزت و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین